موسیقی 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 میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا قریناں دکھا دوں مومنوں ماہ رمزان مبارک سب کو مبارک سب کو رحمتوں کا نظور مبارک سب کو رحمتوں کا نظور مبارک سب کو مومنوں مہرم انزان مبارک کو سب کو روزے داروں سنو تم جیو اس طرح دل میں عشق محمد ہوتوں پہ قرآن جنتوں کے دروازے کھلے گے وہاں مانگ لو اپنے رب سے سبھی کچھ یہاں جنت کا نظارہ مبارک سب کو جنت کا نظارہ مبارک سب کو مومنوں مہرم انزان مبارک سب کو رحمتوں کا نظارہ مبارک سب کو مومنوں مہرم انزان مبارک سب کو خوش نصیب ہے جس کو ملا یہ سما روشنی کا ہو جیسے کوئی سلسلہ روح پرور منظر دیکھے ہر جگہ ذکر اللہ ہی اللہ ملے ہر جگہ بارش رحمتوں کی مبارک سب کو مومنوں مہرم انزان مبارک سب کو رحمتوں کا نظارہ مبارک سب کو مومنوں مہرم انزان مبارک سب کو بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم سلیم بھائی ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ برزکل اللہ کا شکر رمضان مبارک آپ نے ویسی اپنے انٹرو میں یہ پڑھ لیا اتنی پیاری طریقے سے اتنی پیار سے سب کو بولا کہ مومنوں مہرم انزان مبارک سب کو تو ایک بر کہہ بھی دیجئے جی مومنوں تمام مسلمانوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات یہ مہینہ بڑے خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اگر آپ زندہ ہیں موجود ہیں تو اس مہینے کو حاصل کیجئے کیونکہ اگلے سال ہم میں سے شاید کوئی ہو یا نہ ہو تو اسی کو حاصل کیجئے اگر اگلے سال زندگی ہوئی تو پھر حاصل کریں گے انشاءاللہ ساری نعمتیں رحمتیں اللہ کی حاصل کیجئے اس مہینے تشریف رکھئے گا ناظرین جناب بلال کتب صاحب کی جانب سے میری جانب سے آپ سب کو افطار کے سماع میں سب مل کے کہیے خوش آمدی یہ میں ضرور بولتا ہوں جیسی پروگرام شروع ہوتا ہے مگر آج ذرا پھر ایک کہانی سے میں کہتی ہوں کہ گفتگو کرتے ہیں یا کوئی بات شروع کرتی ہوں اس طرح سے کہ آپ کو سمجھ بھی بھی آئے جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ماباب بچپن میں جیسی چھوٹا سا ہوتا ہے تو سوچ لیتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا ہوگا تو ہمارے بھڑا پے کا سہارا بنے گا ہمیں کا ماں کے کھلائے گا تو اس میں تھوڑی سی لالج بھی شامل ہوتی ہے کچھ اور کہیں محبت کا تقاضہ بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ بڑا ہو تو ہمارا سہارا بنے مگر جب بچہ نوجوانی میں قدم رکھتا ہے تو ماباب کچھ ماباب آپ سب کو میں شامل نہیں کر رہی کچھ ماباب ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کو قائل کر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے بڑے گھر سے لڑکی لے کر آئیں گے جو بہت پیسے والی ہوگی اور تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں دیانتداری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ساتھ وہ گاڑی بائک یا پھر گھر یا فلیٹ لے کر آئے گی ہوتا ہے سنا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے تو اب بیٹے کو جب اس بات پہ قائل کر لیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نوکری تلاش نہ کرو کچھ بنو مات تمہیں اگر ضرورت ہے تو صرف اس چیز کی کہ تم ایک ایسی لڑکی کی تلاش کرو جو ہمیں ہماری اسائشیں پوری کرنے میں مدد کرے جو اپنے ساتھ سب کچھ لے کر آئے ہماری ضروریات زندگی کو پوری کر سکے اب وہاں پہ بیٹا اپنی ماں اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جو ان کو یہ چیزیں میسہ کر سکے میسر کر سکے اب فائنلی جب ایسی لڑکی مل جاتی ہے اور گھر میں آ جاتی ہے تو بیٹا تو نہیں کمہ ہو جاتا ہے آپ کو عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ پھر اپنی بہو کو گھر کے اخراجات چلانے کے لیے اس کو وسیلہ بنا لیں اور بیٹے کو صرف اور صرف گھر بٹھا لیں تو آج ہمارا ٹاپک بھی کچھ ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے اور ہم کچھ ایسے لوگوں پہ ہی بات کریں گے سلام علیکم بلال بھائی مجھے کچھ اسی طرح سمجھا رہا تھا کہ میں اپنا انٹرو دوں کیونکہ بات بھی کچھ ایسی ہے کہ ایک ایسی آج ہم لانت کے اوپر بات کریں گے سوری میں لانت بھی کہوں گی اس کو کہ ایسی لانت کے اوپر بات کریں گے جو معاشرے میں گالی بن چکی ہے مجھے آپ کے انٹرو پہ شدید اختلاف ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں بلال صاحب کی طرف سے بلال بھائی کی طرف سے آپ جب کہتے ہیں بلال صاحب تو مجھے لگتا ہے کسی اور کی بات ہو رہی ہوتی ہے بلال بھائی اپنے مہمانوں سے تعرف کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں مرسز خان جو کہ میریج کنسلٹنٹ ہے اسلام علیکم جی جوڑے بناتی ہے جی جوڑے بناتی ہے اور کوسر آمیر اسلام علیکم کوسر آپ 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 اور مرسز خان جو ہے نا یہ یقین کیجئے آپ کا تعرف کرواتے ہونا امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم آپ کا کیوں تعرف کروارے ہیں آپ اتنی ہی ہمارا حصہ ہیں جتنا کہ ہم اس چکا کا حصہ ہیں اور سلیم جوے صاحب حضرت آپ پہلی دفعہ تشریف لائے بہت ممنون آپ کا بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے شاہ حسین گردیزی صاحب ابھی تشریف نہیں لائے انشاءاللہ راستے میں ہوں گے اور خیریہ سے پہنچیں گے اور لاہور سے تشریف لائے ہیں علامہ خضرالیسلام نقشبندی صاحب علامہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آپ جس مدرسے سے آئے ہیں میں نے اس مدرسے کی خاک بچمن میں بڑی چھانٹی ہے بڑی مارے کھائی ہے اور بڑی کرکٹ کھیلی ہے یہاں پر مسجد کے اور مدرسے کے درمیان جو سڑک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اب آپ سے اکر میں شروع کروں آپ اجازت دیجئے جہیز جو ہے آپ کے خیال میں اس وقت یہ معاشرے کی اگر پچھلے پچیس سال دیکھیں تو کوئی تبدیلی آئی ہے لوگوں کے روئیوں میں جہیز مانگنے میں یا دینے میں یا یہ ویسا ہی ہے جیسا تھا میں کہتی ہوں میں کچھ یوں کہنا چاہوں گی اس وقت کہ جہیز میں بعض یہاں جگہ تو بالکل کمی نہیں آئی بعض جو روایات تھی وہ چل رہی ہیں لیکن اب یہ ہے کہ لڑکیوں کو اتنا پڑھایا جا رہا ہے اتنی اچھی پوزیشنز پر ہے کہ وہاں پہ جب لڑکیاں اتنا کماری ہیں تو وہاں پہ پھر وہ یہ کہ ایک جہیز کی دیمانڈ نہیں رہتی وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لائے گی بھی اور کما کے بھی ہمیں دے گی ساری زندگی جہیز دے گی بعد میں بھی مضل جی لیکن اس وقت یہ اس طرح موں کھول کے نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کو پتہ یہ اتنا کماری ہے ویل آف فیملی کی ہے تو یہاں پہ تو جہیز آئے گا اور پھر اب لڑکیاں ایسی دیکھی جا رہی ہیں جو کہ پروفیشنل زون عام لڑکیاں لڑکے والے بھی اب بیئے لڑکیوں کو کنسیڈر نہیں کرتے اب وہ جہتے ہیں اے سی سی ہو ہو ایم بی اے ہو آئی بی اے کی ہو یا ڈاکٹر ہو سمتنگ لائک دس کچھ اس کے پاس پروفیشنل ان کے سٹینڈر جو ہے اس وقت رشتے کا وہ تعلیم ہے اور یہ میں کہتی ہوں زیادہ چھے لڑکی اور لڑکا چونکہ مل کر چلیں گے مل کر گاڑی چلائیں گے تو دونوں کا پڑھا لکھا ہونا اور آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ دونوں کا گھر چلانا اکھٹا ضرور کی ہوگا آپ کو اتنے تجربے کے بعد کہ معاشرہ اتنا ما شاء اللہ تعالیٰ پڑھا لکھا ہو گیا اس کے باوجود معاشرے کی قدریں جو ہیں وہ زیادہ پست ہو گئیں زیادہ پست ہو گئیں اب معاشرے میں آپ کو جتنی برائی نظر آتی ہے وہ انپرد معاشرہ جب تھا اس میں کم تھا اب معاشرہ میں تو کہہ رہی ہوں بگڑتا ہی جا رہا ہے دن بند تو تعلیم کا کیا فائدہ ہوا وہ سی او بننے کا یا ماسٹرز کرنے کا یا اے سی سی اے کرنے کا یہ ہے کہ جہالت تو آپ کے یہاں ہے ہی نا کنٹینئوسلی آپ کے پاس کتنا پسند ہے آپ تو فرماری نا تعلیم اتنی ہو گئی اور اب تعلیم ہی جو ہے وہی جاہیز اگر تعلیم ہی جہیز ہے اور تعلیم اتنی ہے بھی جو کہ ہے بھی وہ تو ہم کہہ رہے نا وہ جہیز ہے تعلیم عورت کا جہیز ہی ہے یہی اب آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی اس کو یوں کہہنے کہ تعلیم عورت کا زیور ہے بہت زیور ہے اور جہیز بھی بن چکی ہے کیونکہ وہ کمائے گی تو روانے جمعے گی رائے دیجئے گا آپ نے آپ کو لے کر آگے چلے گی ٹھیک ہے جہیز پہ آپ کی رائے پہلے ستبیش کریں اچھا سولی بلال بھائی آپ سے ایک سوال کریں اچھا کمائے گی تو آپ نے آپ کو لے کر آگے چلے گی مجھے آپ کی یہ بات کیرنی ہوئی کس سنس میں آپ کو کیا لگا اس پہ تو میں کافی زیادہ بولوں گا نا بولے بولے سکتاکہ میں بھی سمجھا بسم اللہ حمد دیکھیں میری بہنکا بھی سن رہی تھی آج کل کا جو ٹرین اور مائنسیٹ ہے وہ بہت چینج ہو گیا جو کاندانی لوگ ہیں وہ لڑکی جو مانگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کاندان کیسا ہے لڑکی کیسے ہے اس کا برات اپ کیسے ہے والدین کیسے ہے فاملی کی جب شادی ہوتی ہے جس نوڈ بوئی انگرڈ it's always دو کاندان کی شادی ہوتی ہے جس میں لڑکی نے جا کے وہاں جس کرنا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے لڑکے نے بھی اس فاملی میں اجیسٹ کرنا ہوتا ہے it's like vice versa تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بلکل تعلیم دینا میں کہتی ہوں کہ آج کل no doubt it's necessity کہ ہر شخص چاہے وہ گریب ہو چاہے وہ امیر ہو آج کل اس چیز کا ایکسپوزر اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ سمجھتے کہ اپنے بچے کو آلہ سے آلہ تعلیم دو لڑکا پیرو پہ کھڑا ہو لڑکی بھی اپنے at least اپنا نوہاو رکھتی ہو بے شک باہر کام نہ کرے but at least she should have the knowledge کیونکہ آگے اس نے جنوریشن کو سنبھالنا ہے کاؤسرا پر یہ عجیب سی عجیب باتی لگتی کہ پاؤں پہ کھڑا ہونا جو ہے یہ شادی کی شرط ہے اگر کوئی بچہ نہیں بھی ساری عمر پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا تو وہ شادی نہ کرے دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ لڑکی آج کل جب شادی کرنے کے لیے جب کوئی بھی خاندان دیکھا جاتا ہے تو دیکھنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کتنا پڑا لکھا ہے ایدھر وہ بیٹی کو پال سکے گا ہماری ہے نہیں پال سکے گا this is what the necessity is this is what the mindset is کیونکہ دیکھیں والدہیں کب تک کما کے کھلائیں گے no doubt background میں نے آپ کو کہا ہے وہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ background کیا چلا آرہا ہے باپ نے کتنی شادیاں کی ایک چیز تو بیٹا بھی اس کے لقشوں قدم پہ most probably 60-70% جائے گا second most important thing باپ نے اپنی بیوی کو کیسے رکھا ہوا ہے چاہا آپ زیادہ شادی کے حد میں کوئی صرف پر لکھتی نہیں ہے بیٹا بھی جو family background ہے یہ جو گھر کا محول ہے اسی طریقے سے بیٹا بھی آپ کی بات کو میں سمرائز کروں نا تو نسب کو دیکھنا جو ہے نا یہ حضرت عمر خطاب نے مشورہ دیا تھا ایک بچے کو جو آکے کہتا ہے کہ میرا کیا حق ہے میرے ماں باپ پہ تو کہا کہ تیرا ایک حق ایک تعلیم حق بتایا ایک اچھا نام بتایا کہا کہ نسب والی ماں لانا جو ہے یہ تیرا حق ہے کہ تیرا باپ ایک نسب کی ماں لاتا لیکن آج کا زمانہ پاسر آپ پہ ایسا آگیا کہ اگر میں صرف نسب پہ جاؤں گا تو مجھے بڑا تحصب والا سمجھا جائے گا کہ یہ باعث بات ہے یہ بات یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب آپ اپنی بیٹی دے رہے ہوتے تو اپنی جگر کا ٹکڑا دے رہے ہوتے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتا کبھی اگر لڑکا لڑکی میں فائٹ ہو گئی تو ہو اس گئن تو تیک کیر ہو اس بہائن اور جو فاملی والے ہوتے ہیں وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ خاندان میں بات نہ اچھ لے خاندان میں بات نہ باہر نکلے یہ چیزیں خاندان والے ہی لوگ دیکھتے ہیں لیکن بی ویری کلیر اور دوسری بات یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے بھی درتے ہیں کہ بھئی خاندان میں کوئی غلط بات نہ ہو جائے یہ ایک روایت ہے اچھی فاملیز کے اندر میں کہوں گی خاندانی لوگ یہ چیزیں ضرور نوٹ کرتے ہیں جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو وہ کل خدا نہ خاصتا بیٹی کو چھوڑ دے یا بیٹی کو کوئی تکلیف دے تو ویری ویریو آر سٹینڈنگ ویریو ڈاورٹر سٹینڈنگ ایک رشتے میں جانے کے لیے کیا اتنی انسیکیورٹی پہلا قدم ہمارا ہوگا کہ کہیں چھوٹنا جائے اتنی غیر محفوظ ہیں ہمارا معاشرہ اور یہ رشتہ پھرم تیہ کر کیوں رہے ہیں نہیں آپ کو ایک بات بتاؤں انسیکیورٹی نہیں ہے ہم لوگوں کو اپنی بچوں کو بڑا سیف رکھنا ہوتا ہے اور ڈیوورس ریٹ اتنی بڑھ گئی ہے لڑکیوں میں پیشنٹس نئی ہیں اس کی وجہ اور ہے نا آپا اس کی وجہ اور ہے ایک چیز اور بھی اس میں بہت اٹھا ہے لڑکیاں اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اتنا پڑھائیں اور پروفیشنلز ہو اور لڑکے والوں کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے آپا اس وقت 56% جو ڈیوورس ریٹس ہیں نا پنجاب کیا ڈیٹرم مجھے پتا ہے سندھ کا نہیں پتا وہ خواتین کا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں پڑ گئیں اور اچھی سیٹل ہو گئیں اور یہ کمفرٹ زون ہے اور یہ سیکیورٹی ہے اگر تعلیم کمفرٹ زون ہے تو ڈیووس ریڈ 56% کیوں ہے سوچنے کی بات ہے اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں میں پیشنس اور ٹولرنس بلکل ختم ہو گیا تو یہ کون سی کگو یونیورسٹی ہے جس میں سے تعلیم آ رہی ہے یہ بھی تو سوال ہے نا پھر تعلیم آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہے یہ بھی تو پرابلمز ہے نا اگر لڑکیوں کو وہاں پہ اگر اچھا کمفرٹ نہ ملے جو وہ چاہ رہے ہیں وہ نہ ملے جبکہ وہ جاگ بھی کر رہے ہیں وہ کون تھا گھر ہوگا جہاں پہ وہ ملے گا جو وہ چاہے گی کلال بھائی سب سے بڑی چیزی ہوتی ہے جب آپ پہ بیٹی دو یا بیٹی لو کسی کی تو آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھو اور اب آپ بیٹا لے رہے ہو تو آپ اس کو اپنا بیٹا سمجھو بشک آپ دیکھو ان کا رہن سینگ کیسا ہے وہ آپ کے مائن سے میچ کرتے ہیں آپ اس کے لیے میں بتا کیا سمجھتا ہے میں بتا کیا سمجھتا ہے مسیس خان کو اور آپ کو کیونکہ آپ دونوں ایک ایسے معاشرے سے اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کی بات سنی جاتی ہے آپ کو یہ بتانا چاہیے بچوں کو اور بچیوں کو کہ دیکھو ہمارے ہاں ساس کوئی لفظ نہیں ہے یہ ہم نے ہندوستان سے لیے ہمارے ہاں حدیث ہے حدیث یہ کہتی ہے کہ تمہارے تین ماں باپ ہیں ایک جنہوں نے تمہیں پیدا کیا اور ایک جن کے ہاں تم گئے اگر ہم ساس کا نا بھی نہ استعمال کریں تو رشتے یہاں پہ زیادہ تاتتور ہو جاتے ہیں نہیں میں نے بات کی بیٹی سمجھو اور بیٹا سمجھو بلکہ مانو سمجھو نہیں مانو جب آپ اون کرنے گے تو پھر آپ اس کو ویسا ہی رکھیں گے جیسے اپنی بیٹی کے لیے آپ ہاتھ چیز ماننا اگلی بات بھی آئی گی دونوں بچوں کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ قرآن حکیم میں جب اللہ نے کہا نا کہ ماں باپ کو اف نہ کرنا تو اللہ نے بریکٹ میں یہ نہیں لکھا کہ ماں باپ ٹھیک بھی ہو پھر آپ کے اندر برداشت ہونی ہوگی کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا لیکن کیونکہ معاملہ جہیز کا ہے میں دوبارہ جہیز پہ آؤں گا لیکن کولر سے بات کرلوں جی اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم نراز ہے بھائی اسلام علیکم بھائی علیکم السلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے علیکم السلام علیکم بھائی ریاض بات کر رہا ہوں کراچی سے جناب علی ریاض بھائی خوش آمدید آپ کو ہماری پروگرام میں حکم فرمائیے ما شاء اللہ تعالی آپ ایسا کریں کہ پہلے ٹیلیویجن کو کرنے بند کیونکہ یہ جو لیک ہے نی ڈسٹنس ہے یہ آپ وہاں سے سن رہے ہیں اور مجھ سے بات کر رہے ہیں ٹی وی کے آواز میں نے بند کی ہوئی ہے جی ما شاء اللہ جہیز کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو آپ نے اتنا دھوڑا جہیز دیا جس میں ایک چکی بھی تھی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تین یا چار چیزیں تھی ریاض بھائی میں ہر طرح سے آپ سے چھوٹا ہوں سوائے عمر کے مجھے فرمایے کہ کیا رسول نے جہیز دیا تھا اپنی بیٹی کو ایک چکی تھی ایک چکی اور ایک پانی کا مشکیزہ اس طرح کی ایک دو چھوٹی یہ میں بڑا عدب سے بات کروں جب آپ کہتے ہیں نا کوئی ایسی بات جو کہ میرے رسول اور میرے اہلِ بیعت سے منصوب ہوتی ہے تو بڑے عدب سے کہوں گا تحقیق کیے بغیر مت کرنا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا جو اس کو ہم معاشرے میں لے کر جائیں گے اور حدیث کی صورت میں پیش کریں گے کیونکہ اس پہ اگر آپ نے واقعی اپنی آنکھوں سے تاریخ کو اور مصبت تاریخ کو نہیں پڑھانا تو یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا بھائی اس وقت تو ہندوستان میں کوئی آیا ہی نہیں تھا تو جہیز کہاں سے آ گیا بلال بھائی یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ میں نے پڑھی ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال دینا یہ چارہ تھا کہ جب اتنی بڑی ذات انہوں نے اتنا کم دیا تو آج کل تو ہم نے شادی کو صرف ایک بزنس بنا لیا ہوا ہے ہم شادی صرف جہیز کے پوائنٹ ویو کے لئے کرتے ہیں کہ وہ جہیز اتنا دیں گے میں اس لئے چاہتا ہوں ریاض بھائی میں اس پہ انشاءاللہ تعالی گفتگو اپنے عالموں سے بھی کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جہیز دیا اور وہ مثال بھی سامنے رکھتا ہوں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام علی کرم اللہ سے کہا تھا کہ یہ رشتہ ہے تو علی کا اس پہ رد عمل کیا تھا اور جب ہم اتنے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ رسول نے یہ جہیز دیا تھا تو وہ جہیز کی رقم کون اور کہاں سے لیا تھا یہ میں جو آپ سے بات ارز کروں گا آپ جو وقمائیں لوں گا اس میں جا کے گوگل کیجئے گا مارٹن لنکس جس کو کہ ابو بکر سراج الدین کہا جاتا ہے اس کی کتاب ہے The Life of Mohamed اور نیچے بریکٹ میں لکھا ہوگا From the Original Source یہ کتاب اتنی ہی معتبر ہے جتنی تقریبا تقریبا تفسیر ابن کسیر ہے جب آپ تفسیر ابن کسیر کو بھی دیکھیں گے اور مارٹن لنکس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں جو روایت ملے گی بیاز بھائی تھوڑی سی مختلف ہوگی جو انشاءاللہ تعالی آپ کو حدیعہ ضرور کروں گا ہمارے بیٹھے ہوئے بچوں میں سے اور خواتینوں حضرات میں سے جو لوگ ہیں بھائی اٹھنا مائک لے کے جانا کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے پروگرام کے شروع پہ کہہ دیا تھا کہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سوال ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ کون پوچھنے چاہے گا جی بہن کو دیجے گا مائک میرا سوال یہ ہے کہ جہیز کیا کوئی اسلامی رسم ہے ان کا سوال ہے کہ جہیز کیا کوئی اسلامی رسم ہے ملال بھائی کیونہ جی زہیز نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بسم اللہ الرحیم الصلاة السلام علیہ کیا رسول اللہ علیہ وآلہ صاحبی کا حبیب اللہ میں تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو میں اور آپ شروع کرتے یہ آپ نے مجھے ڈائریکٹ سوال سے انٹرو کرا دیا میرا تو پہلے کچھ گفتگو ہو جاتی تک جواب آسان ہو جاتا لیکن یہ جو انہوں نے سوال کیا بھی سرą علماء کے لیے بڑی دککت رکھتے ہیں ہاں یہ تاسک رکھتے ہیں ہم لوگ کوئی اسی بات نہیں ہے کیونکہ اس جواب کے بعد ہمیں بریک میں جانا ہے تو پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں دیکھت نہیں ہے خیر کاسی شاری بفتگو چونکہ اس موضوع پر ہو چکی ہے اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جواب ڈاریکٹ ہاں میں یا ڈاریکٹ نہ میں بینا نہیں بیا جاتا اس کے پیچھے کچھ تفصیل ہوتی ہے جب تو اس تفصیل کا ذکر نہ کیا جائے تو نہ ہی ڈاریکٹ ہاں کہی جا سکتی ہے نہ ہی ڈاریکٹ نہ کی جا سکتی ہے تو اب یہ بھی اس کے پیچھے تھوڑی سی تفصیل تفصیل ہے کہ تفصیل ایک بریک کے بعد کیونکہ آپ نے تفصیل بات میں سنی ہے میں آپ کو حتمی رائے آپ کو دے دوں کہ جہیز کا اسلام سے دور دور تک کا دھول تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے واپس آکے میں اپنی اس بات کو جسٹیفائی کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحیم موضوع ہے جہیز اور میں جہیز کو سوسیٹ کرتا ہوں کردار سے اور مردانگی سے حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ آئیشہ ہماری ماں سے کہا جب آپ کا آخری وقت تھا کہا کہ میرا فلاں باغ ہے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ باغ جو ہے یہ وقت کر کے اس کو بیت المال میں جمع کرانا ہماری ماں نے پوچھا کہ بابا ایسا کیوں کروں کہا کہ میں جو لیتا رہا بیت المال سے علی کے کہنے پہ عمر کے کہنے پہ طلحہ کے کہنے پہ زبیر رضی اللہ کے کہنے پہ مجھے وہ بھار لگتا ہے حضرت ابو بکر نے وہ بوجھ اپنے پہ نہیں رکھا جو کہ اپنا حق تھا جو کہ بیچنا تو وہ کپڑا چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں بیچنے دیا اس لئے کہ آپ کا وقت لگے گا دوسری طرف دیکھئے کہ حضرت عمر خطاب جو ہیں ان کے پاس حضرت علی کرم اللہ حضرت زبیر حضرت طلحہ رضی اللہ جو ہیں وہ جانا چاہتے تھے کہنے کے لئے کہ آپ اپنا وظیفہ بڑھا لیں لیکن حمت نہیں پڑی آپ نے حضرت حفظہ ہماری ماں کو بھیجا اور جب بھیجا تو حضرت عمر خطاب نے بیٹی سے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ جب میں رسول کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں تم کیوں چاہتی ہو کہ میں شرمندگی میں جاؤں خواتین حضرت یہ بات بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر ان دونوں ہستیوں کے نام سے امیر المومنین اتار بھی لیا جائے تو یہ ایسی باقردار مثال ہے کہ جب مسلمان اپنی مسائل کو قانون میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان روایتوں اور ان مسائلوں کی قانون شکنی ہمیں کیوں نظر آتی ہے حضرت پہلے آپ کی طرف توجہ کریے فرمائیے کہ یہ جو اسلامی رنگ ہے جہیز کا اس میں توجہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات اصل میں یہ ہے کتبائی ملال کتبائی کہ جب عورت ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی ہے جب رشتہ دیا جاتا ہے بچی کا تو والدین جس طرح میری بہن نے کہا کہ جگر کا ٹکڑا لگ ہوتا ہے اصل میں عورت کے لیے کچھ تحفظات ہیں جو شریعت متحرہ نے رکھے ہیں انسان تو بہت بعد میں قانون بنا رہا ہے اور حقوق نصوہ مل بہت بعد میں پاس ہو رہے ہیں لیکن اس سے بہت پہلے شریعت متحرہ نے کچھ ایسے اصول دیئے ہیں کہ جب بچی ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اس کے تحفظ کا کوئی سامان ہے اور اس تحفظ کے سامان کے لیے شریعت متحرہ نے جو سب سے بہترین اصول رکھا ہے وہ رکھا ہے مہر کی صورت میں کہ جس کی اس وقت کم سے کم دس درم اور زیادہ کی کوئی قید نہ لگائی قید نہ لگائی لیکن ایسا ضرور کہا کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ شوہر دے نہ سکے اور اس سے منع کیا گیا کہ وہ نہ دے سکے اور نیت کر لے اس سے بھی منع کیا گیا کہ چلو اسی کڑا کوئی دینا ہے ایسا بھی نہیں اب جب یہ ہے اس کا تحفظ اس کے ساتھ اب ایک چیز منہ ہوتی ہے جس کا نام ہم نے آج جہیز رکھ دیا ہے یہ جس کو ہم جہیز کہتے ہیں یہ کنڈیشنل ہے کس طرح؟ اس طرح کہ جب آپ بچی کو بیعہ کے دے رہے ہیں اور بچی گھر میں جا رہی ہے دوسرے گھر میں اب دیکھا جائے گا کہ آیا اس وقت سامنے اس گھر کی کنڈیشن کیا ہے اگر تو اس گھر کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں اللہ کا دیا پہلے سے سب کچھ ہے تو پھر آپ اس کو لانتی کہیں اس لیے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے محتاج نہیں ہے اور وہاں جہاں وہ جا رہی ہے وہاں سب کچھ پہلے سے موجود ہے لیکن جہاں وہ جا رہی ہے وہاں پہلے سے ہی مارے آلتے بانکے دیارے رہے ہیں وہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے مگر جب آپ جگر کا ٹکڑا دے رہے تو کیا جاتا ہے کہ ساتھ آپ کچھ اتنا دے دیں کہ وہاں اسے کسی کا مو نہ دیکھنا پڑے مگر ادھر اس بات کبھی خلاصہ کر دیتا ساتھ کے اگر وہ ڈیمانڈ کرے فاملی کے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ابھی تک میں نے بات اس طرف نہیں گئی سر انشاءالا ہم سیری تک بیٹھیں آپ فرمائیں نہیں مجھے ادھر نے تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا کہ جس گھر میں آپ نے دے دیا میں سیری سے بہت پہلے اس کو ختم کر دیتا اور کافی جلدی ختم جائے گا اب اس گھر میں انہوں نے ڈیمانڈ کر لی اور گھر میں کچھ نہیں ہے مگر ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ بیٹی آنے سے پہلے یہ سب کچھ لے کر آئے ان گھروں کا کیا حال جہاں بہت کچھ ہے اور جتنا کچھ ہے وہ اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ رکھے ہوئے یہ دیکھئے دیکھئے میں ارس کروں عدب کے ساتھ اس میں آپ معاشرتی نفسیات کو نہ لائیں بیچ میں معاشرتی حالات سوشیالوجی کو نہ ڈسکس کریں آپ لے کر آئیں اسلام کا نکتہ نظر اسلام اس پہ اصول کی پابندی کیا لگاتا ہے اصول کی پابندی ہے اب آپ نے سوال جو کیا ہے اب یہ جواب اس طرح بنتا ہے پہلے والا سوال جو تھا وہ اسی طرح جواب بنتا تھا اب بنتا ہے اب آپ کا سوال بنتا ہے کہ اسلام نے دیکھیں جہیش کے لیے کوئی اصول اور قواعد نہ بیان کی نہ ذکر کیے نہ یہ کہا ہے کہ اتنا اتنا دے کے پھیجو اسلام نے جو ذکر کیا وہ ہے صرف اور صرف محر اور یہی اصل میں یہ کہتے ہوئے گھبراہت کیوں ہوتی ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ گھبراہت کیوں ہے اصل میں یہ گھبراہت تو خیر کوئی نہیں ہے مراد جو ہے نا مقصد جو ہے مراد جو ہے مقصد یہ ہے کہ کہیں اس زمن میں آ کر لوگ پھر محر کو بھی ترک نہ کرنا شروع کریں محر کا حضور اس سے دور دور تعلق نہیں ہے ایک عام بات کر رہا ہوں ایک عام بات کر رہا ہوں ویسے جو عورت کے یہ جو سب سے زیادہ بتا رہے ہیں میر کی رقم ہے اس میر کا رقم کا معاملہ یہ ہے کہ جس دن نکاح ہوتا ہے دولے کے باپ کو اس دن شریعت سم نے آ جاتی ہے یاد آ جاتی ہے اس دن شریعت یاد آ جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بولتا ہے جی شریعت کے مطابق کیونکہ اس نے بچمن میں سن رکھ ہے بتیس روپے ہوتے ہیں تو وہ بتیس روپے مہر کرنے کے لیے بابا جی کو اس دن شریعت یاد آتی ہے تو یہ اصولاً یہ بات غلط ہے قرآن حکیم فرقان حمید نے جو بات کی ہے مہر کے لیے بھی تو کنتار سونے کے دیر کو کہتے ہیں دھولی سی رقم کو نہیں کہتے ہیں تو اگر آپ جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کم سے کم یہ حد ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے لیکن شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ مہر کی رقم وہ کم ہونا ہے لیکن یہ جو جہیز ہم دیتے ہیں اس کا کوئی قائدہ ضابطہ نہیں ہے کسی فقی کتاب میں ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا قرآن نے کوئی حکم جو ہےنا اس بارے میں صادر نہیں فرمایا تو یہ ہم نے خود اپنے اوپر ایک جو ہےنا وہ پابندی لگا رکھی ہے اور اس جہیز میں بھی اب جو ہم سنتے ہیں ہمارے ہاں تو کلچب نہیں ہے یہ لیکن جو ہم سنتے ہیں کے دولے والے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ تو بہت ہی بری بات ہے شریعت نے ہر ذمہ داری خاتون کی جو ہے عورت کی ہے وہ شور پہ ڈالی ہے اس کا کھانا پینا اس کا رہائش اس کا علاج اس کا لباس اس کا تحفظ بھی مرد کی ذمہ داری ہے ہر لحاظ سے شریعت نے وہ اپنا تحفظ باپ کے گھر سکھنے کیا لیکن میں یہاں بات بلال بھائی ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں ہمارے لوگ اخبار میں بھی اعلان دیتے رہتے ہیں کہ وہ حج پہ نہ جاؤ تو وہ لڑکی کا جہز کا سامان جو ہے وہ دے دے بلکل صحیح بھائی حج اس کی اوپر فرض ہے تو آپ اس کو حج سے روک رہے ہو اگر وہ عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو میری بات سن لیں آپ اس کو عمرے سے روکتے ہو اور کہتے ہو کہ ادھر جہز دے دے تیرا حج ادا ہو جائے گا تیرا عمرہ ادا ہو جائے گا یہ بنیادی طور پر شریعت کے عمل سے روکنے والی بات ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اگر ان کو یہ بات کہنی بھی ہے تو وہ یوں کہیں کہ وہ جو روز امریکہ پہنچ جاتے ہیں اتنے پیسے لگا کے وہ جو روز برطانیہ پہنچ جاتے ہیں وہ ادھر میدان میں آئے اور وہ لڑکی کا جہز دیں ایک شریعت کے عمل سے جو روکنے کی بات کیوں کی جاتی ہے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کی کوئی زمداری نہیں ہے یہ اید والے دن بھی ہوگی کہ بکر زبان نہ کریں یہ پیسے جو ہے نا کسی لڑکی کے جہز پہ دیتے یہ اس دن بھی پیس ہوگی ہے کیونکہ جس دن ہم نے قربانی کا جذبہ لانا ہوتا ہے نا مسلمانوں میں اس دن ساروں کو یاد آ جاتا ہے کہ قربانی نہ کریں آپ ہیومنزم کے تحت یہ جناب قائم کر دیں میرا اس پہ جملہ یہ ہوگا انشاءاللہ جب اید پہ بحث ہوگی کہ حضور آپ اپنی پرادو بیچ کے کسی کی مدد کرتے ہیں ان کو تو قربان ہونے دی جو سنت ابراہیمی ہے اس پہ رہے حضرت آپ نے بیٹے کا شادی کی اس پہ آپ نے کوئی سوچا کرنے سے پہلے کوئی طریقہ کار قائم کیا کہ کتنا جہیز لینا ہے کچھ نہیں کیوں نہیں کوئی بات نہیں کوئی جہیز کا سلسلہ ہی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اچھے جو جی کی شادی ہوگی جو جی کے پہلے اس کا نکاح کیا تھا ہم نے جی تو بس وہ امیجیٹلی کچھ بھی عرصہ پہلے ہی نا تو اس کا زائے سے بعد رخصت ہی اس کی کی ہے اس میں لڑکے کی شامل تھی رائے ہاں لڑکے کی بھی لڑکے لڑکی ہماری فیملی کی سب کی رائے شامل تھی اور کہیں ذکر نہیں ہے کیا ہوگا ہم لوگوں نے مل جل کر کیا لڑکی والوں نے لڑکے والوں نے اور حق مہر کیا رکھا گیا وہی نور میں لکھ ہوتا ہے اسلامی جو ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اسلامی اچھا ایک بات مجھا رہا ہوتا ہے اسلامی حق میں اس کے قریب میں رکھا رکھا ہے بلال بھائی ایک بات اس سے کم نہیں ہوتا اور زیادہ کیلئی قید نہیں لگائی پہاڑ ہو اور حضرت عمر کی طبیف فرمائی تھی اس عورت میں لیکن یہ کہا کہ اگر شوہر اس نیت سے کہ لکھوالو میرا کیڑا کوئی دینا ہے تو اس سے سخت منا چیئے ایسے کے بارے میں وحیدے بھی بہت وحید ہے اس کے بارے اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی ذکر نہیں ہوا جہاز دے نکال لیکن مہر کا ہوا ہے یہ بات بتائیں کہ مہر اتنے لوگ دیتے اور یہ بھی بات سنا ہے سنی گئی ہے پتہ چلا ہے سوال بتائیں کیا بات ہے کہ کیا مہر کے بغیر نکال ہو سکتا ہے یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ بات بات میں بڑا بتائیں یہ بات اجابہ کبھل ہوگا سرات تو کیا مہر دینا کہ تناک کے بعد بھی یہ مرد حضرات مہر نہیں دے اچھا ایک سکتا اچھی فاملی کے اچھے جو والدین ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو بہت پیار محبت سے ہر انسان ہی پال رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا جو ہے خوش رکھے گا وہ کہتے ہیں پانچ سو روپے دو اور بس کھاتا میرے گھر میں میرے اببہ نے پانچ سو روپے میں تجربے کی روشنی میں میں آپ پاس تجربے کی روشنی میں کوئی بات پوچھتا میں دونوں بہنوں سے تجربے کی روشنی میں کوئی بات پوچھتا مجھے بتائیے کہ لڑکا شریف ہے اس کا کرائیٹیریا بینگ مدر آپ کے دونوں کے پاس کیا ہے لیکن کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے شریف ہے وہ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ رات کو کوئی پارٹیز میں نہیں جاتا ہو ڈرنک نہیں کرتا ہو کوئی غلط عادت ہے اس کے اندر نہ ہو اور لڑکا جو ہے ماں باپ کو کس طرح سے اس نے رکھا ہوا ہے اگر ماں باپ کا احترام کرتا ہے لیکنز کہ وہ ایک تاملی کلچر کو جاتا ہے مورل بھی مجھے لڑکا رشتہ مجھے لڑکا رشتہ جب لڑکا آتا ہے رشتہ لے کر تو ماں باپ کے اس کے پیرنٹس کے سامنے کبھی بھی وہ الکول کی کوئی بوتل لے کر نہیں آتا سیگریٹ یا اس کا بھی تجواب دے کوئی ایاشیہ کے بتاتا کہ میری گل فرین ہے میرا موبائل چیک کر لے کوئی لڑکا آتی نہیں چیک کر لے ایسی میں نہیں سائی سائی رات وائٹ سیپ پر کسے باتے ہوتی ہے ایسی 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 کمپنی آپ اس کے فرینڈز میں دیکھ لیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کس لوگوں میں ہے آپ کو پتا چند لے گا لڑکا کہاں ہے اور کیسے اچھا مجھے اس کا تھوڑی سی حیرت پتہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی جج کر رہے ہیں کردار کو تو ہم جج کر رہے ہیں کردار کو معاشرتی پہلوں سے میرا یہ خیال تھا کہ ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کردار جج کرنے کی یارڈ سٹک کیا ہونی چاہیے اگر یہ یارڈ سٹک یہ تو ساری زندگی نہیں پتا چل سکتا کہ وہ چھپکے سراب پیتا ہے ساری زندگی نہیں پتا چل سکتا کہ وہ دو نمبری کون سی کرتا ہے یہ یارڈ سٹک جب معاشرے میں نہیں ہوں گی حضرت تو پھر وہ رینڈم گیم چل رہی ہوگی 50% پرابیلیٹی کے ایک جملہ کہا ہے اچھا ایک کال ہمارے ساتھ ہے یہ اہم ترین بات ہے کہ ایک ہے معاشرتی کردار اور ایک ہے اسلامی اقدار اگر آپ ان دونوں کو سمجھنا چاہیں گے ایک ساتھ اس موضوع کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے یہ بات بلال بھائی کی اہم ہے کہ پہلے تو آپ صرف اسلام کی بات کریں کہ اسلام کیا کیا تا ہے اس موضوع کی مطالب پھر آپ اس کے بعد جائیں کہ اب معاشرے کی کیا کیا غلطی ہیں پھر تو ہم اس کو آسانی سے سمجھ پائیں گے جنابی علی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بھائی میں بلال بات کر رہا ہوں بلال بھائی بھی بلال بھائی بھی آپ سے مخصف ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نام ہے بلال بھائی آپ کا بہت شکریہ تھا اسے کہتے ہیں نارسسزم حکم فرمائیے ماشاءاللہ حسنہ جی سب سے پلے جیئے گا آپ کی باتیں سنگے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے حکم 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 فرما دیجئے دوسرا یہ تھا کہ جہیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی ایک خیلس کا غریب ہے جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے تو اگر وہ سمان ہو جائے جہیز نہیں اس کیلئے اگر اس کو کچھ پیسے دیے جائیں اس کا کام وہ کر لے تو اس کے بارے میں کیا یہ یعنی میں ایک عدب سے ایک جملہ کھوں آپ کی بات میرے تک پہنچ گی میرے بھائی بلال بھائی اور میں ایک بہت بڑی پاکستان کی یونیورسٹی میں جس میں کہ نوے فیصد نمبر نہ نہ ہو تو وہاں بچیاں نہیں جا سکتے تین سو لڑکیوں کو ایک ٹاک دے رہا اور میں نے ٹاک کے شروع میں ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسے تین لفظ بتاؤ جس سے پتا چلے کہ تم لوگ ان حدود پہ چل کے اپنے آنے والے آدمی کو چوز کرو گی ان لڑکیوں نے پہلے ہی 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 کیا اس کے بعد میں نے بورڈ کی اوپر حضرت ایک سو سات لفظ لکھے جن میں ٹال تھا ڈاک تھا ہینڈسم تھا انڈیپینڈنٹ تھا ایڈیوکیشن تھا کسی لڑکی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایماندار ہو کسی لڑکی نے یہ نہیں کہا کہ وہ حلال اور حرام کا فرق کرنا جانتا ہو جب وہ مائیں جو بننے والی ہیں ان کے پاس یارڈ سٹک نہیں ہے جج کیسے کرنا ہے تو حضور پھر اس میں سے وہی نکلے گا کیونکہ نکل رہا ہے اس وقت اس لیے کسی لڑکیشن ہے حضرت ایمانداری سے میں بہتر آپ سے کیا جاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ شرافت کی ججمنٹ کیا آپ اس کے اوپر ایک بہت بڑی تقریر نہیں کوئی بھی کرے ایک ججمنٹ کیا ہے کہ یہ شخص شریف ہے اگر اس میں یہ خصوصیت ہے ایک لفظ ایک لفظ نہیں ایک لفظ مشکل ہے سر اگر ایک آدمی جو ہے اپنے زہر کے حساب سے شریعت کے نظام کے حساب سے چل رہا ہے تو وہ آدمی شریف ایک لفظ ایک لفظ اپنے اماندار اماندار وقفے بجاتے ہیں اور میرا لفظ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور میں اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہوں اگر میری بیٹی ایسا مجھے شخص دکھائے ایسا رشتہ دکھائے اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ حلال اور حرام کا فرق کرنا جانتا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو ضرور دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ بریک پہ ہمیں ایک سامنی نے جوائنگ کیا ہے کیس میں آپ کے سامنے بلکہ پیش کر رہی ہوں جناب فرید الدین صاحب ان کی سات جوان بیٹی ہیں جن میں سے دو بیٹیوں کی شادی کر چکے ہیں اور باقی پانچ بیٹیاں جن کی یہ شادی کرنا چاہتے ہیں مگر جہز کی وجہ سے پریشان ہیں اور خود کو بھی جگر کا مسئلہ ہے لیور کا پرابلم چل رہا ہے تو اپنے علاج کو بھی لے کے کافی ٹینشن میں بھی انہوں نے ہمیں جوائنگ کیا مگر وہی بات آگئی کہ جہز کی پرابلم تو ایک مثال بھی ہمارے ساتھ ہے اور آپ لوگ بھی کال کر کے اس طرح سے پوچھ سکتے تو آپ بتائیے گردیزی صاحب کہ یہ دیکھیں جو سات بیٹیاں ہیں دو بیٹیوں کی شادی کر چکے ہیں اندھر بھی جہز کا پرابلم رہا ان کو اب باقی کی جو پانچ بیٹیاں جن کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بھی جہز کی ڈیمانڈ کی جاری ہے کہ یہ پریشان ہیں بیمار ہیں اب وہ جہز کا انتظام کریں یا بیٹی کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں مطلب دیکھیں نا یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ معاشرہ میں غلط رواج ہے اور کچھ اس میں جو پیچھے زیادتی ہوتی ہے ان کے بھی اثرات ہیں مثلا لڑکی ہے وہ بیچاری کو میراس باپ کی دیتا کوئی نہیں ہے وہ بھائی جو ہے نا وہ ساری پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ اس خیال سے ہے کہ بھائیوں سے لڑائی کون مول لے تو بولتی ہی نہیں ہے تو اللہ نے اس کو یہ حق دیا اور ہماری حکومت نے بھی اس کو دے رہا ہے کہ ہم اس کو یہ حق نہیں دیتے تو باہر کیا بھی یہ جہز کا جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں اس طریقے سے تو یہ تو نہایت ہی نا انصافی کی بات ہے ظلم کی بات ہے اگر ماں باپ کے پاس فراوانی ہو جس طریقے سے پہلے بات ہو رہی تھی تو کوئی اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں کوئی عدیہ دیتے ہیں تو شریعت اس کی اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتی اگر شریعت پابندی نہیں لگاتی تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا اس کی تفسیر فرمائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کوئی چرپائی نام کی کوئی چیز تھی نہ کوئی تکیہ تھا نہ پانی رکھنے کا مٹکہ اور مشکیزہ تھا اور نہ پانی پینے کا گلاس تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چار چیزیں ان کو انہیت فرما دی تاکہ وقتی طور پر ان کا کام جو ہے حدیعہ دیا اس کا حدیعہ رکھ دیں پریزنٹ رکھ دیں اگر تو یہ جہیز ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تو جہیز دیا ہے تو پھر جہیز دینا سنت کیوں نہیں ہے نہیں سر وہ جہیز نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ساتھ دادیاں بھی تھی آپ نے ان کی بھی شادیے کی ہیں ان کو آپ نے کوئی چیز دینے کے سکر ثبوت نہیں ہے صرف حضرت میرے مرسول نے اگر ایک دفعہ زندگی میں ایک چیز کی ہے قدر ہے تو وہ سنت کیوں نہیں ہے وہ سنت نہیں ہوتی وہ سنت نہیں ہوتی سنت وہ ہوتی ہے جو معمول بہا ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت وہ ہوتی ہے جو معمول بہا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ عمل کرتے آئے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے صحابہ اکرام اس پر بھی عمل وہ بھی کرتے تھے تو ایسا کوئی ثبوت جو ہے اس بات کا موجود نہیں ہے مجھے ایک سوال کا جواب دو ٹوک جواب ہیں سر دو ٹوک جواب ہیں یہ آپ کو حلیہ نہیں ہے اگر یہ قائدے ذاقتے میں ہوتا سر کرج بیٹیوں کا معاملہ ہے آپ مجھے کہیں کہ یہ سنت نہیں ہے یا آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ سنت ہے دو ٹوک جائیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بقول دیا وہ رسول کا عمل سنت نہیں ہے آپ کہیں نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ہر عمل وہ دلیل راہ ہے وہ مشعل راہ ہے کیونکہ نہیں یہ باتا ہے ہر ہر عمل آپ کا دلیل نہ ہے لیکن ایک چیز جس کو سنت قرار پاتے ہیں سنت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ معمول بیعا ہو اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اب آپ جو انہوں پلی کرتے ہیں حضور میں یہ سنت ہے ناک میں پانی ڈالتے ہیں یہ سنت ہے کہ یہ آپ کا معمول تھا اس سے ہم اس کو سنت کہہ دے ہیں یہ ہم اپنی سائنس ڈالے ہیں سر سوال صرف یہ ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اگر کوئی چیز کی سر میں وہ صحابی ہوں نا سر یہ بات ہو میک ہے حضرت یہ بات نہیں ہے میں وہ بدنوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک عمل کرتے دیکھا اور اس کے بعد میں حبشا چلا گیا کیا وہ میرے لیے سنت نہیں ہوگی وہ میرے لیے سنت ہوگی میں بتاتا ہوں جب میں نے رسول کو یہ دیکھ لیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو دیا جہیز اور میں حبشہ چلا گیا تو میرے لیے سنت کیسے نہیں ہوگی میں یہی بتانا یہ چاہ رہا ہوں نا سنے کے تو سمجھ میں آیا ہے نا میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا نا سرکار کی باقی بیٹیوں کو دینا ثابت نہیں ہے حضور میں تو حبشہ جا چکا ہوں نا میری بات سنے نا میں عرض کر رہا ہوں نا دین بتدریجن اس طرح کے تو کئی احکامات ہیں جو صاحبہ نے پہلے دیکھے رفعہ دین کا مسئلہ آج تک ہمارے ہاں اسی اس میں پڑا ہوا ہے کہ صاحبہ نے پہلے دیکھا وہ اپنے علاقوں میں چلے گئے انہوں نے کرنا شروع کر دیا بعد میں حکم بدلا بات سمجھ میں آئی یہی وہ چیز ہے لیکن دین بعد میں مکمل ہوا پھر دوسری بات جن لوگوں نے حضور کو اس طرح دیکھا پھر وہ اپنے علاقوں میں چلے گئے اگر انہوں نے اس پر سنت سمجھ کر عمل کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیت کا ثواب دے گا لیکن ہم اس کو سنت نہیں مان رہے ہیں ہم اس کا سنت پر اطلاق نہیں ہوگا اس کا اطلاق نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے میری اگلی بات سن لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فیل سرکار کا یہ خاصہ ہو سکتا ہے اور سنت وہ کہلائے گا جو سرکار نے جس طرح شاہ صاحب نے کہا اکثر کیا ہو اور پھر ساتھ میں اس کا کہا کر رہو ہم ہمیں کیا یہ جرت ہونی چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو خاصہ اور سنت میں تقسیم کریں نہیں بھئی آپ تقسیم کرتے ہیں دیکھیں نبی اکرم علیہ السلام کے کو عمال ہے ماجب میں بھی رکھتے ہیں ان کو اور آپ اس کو نہیں کریں گے اور آپ حضور کے اس حمل کو اگر سنت قرار دیں گے تو پھر ٹی وی پر آپ نے لانت لکھا ہوا اس کو کیا کر سکتے ہیں پھر آپ حضور کے سنت نہیں نہیں آپ ٹی وی پر لانت جائے آپ نے تو اللہ کو جان دینی ہے ٹی وی کو تھوڑی جان دینی ہے آپ بات کر لیں میں عرض پتہ کیا کرتا ہوں ہمارے ٹوپک میں دکھا ہوا رہا ہے کہ لانت اگر یہ سنت پر لانت کیسے ہے حضرت یہ ٹوپک جو ہے نا یہ آپ کی پابندی نہیں ہے آپ اس کے اوپر جائیں نیچے جائیں جیسے مرضی جائیں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ اگر یہ بات سچا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو رسول پاک نے جب حضرت علیہ وسلم نے مشورہ کیا شادی کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کیا بیچا تھا جا کے آپ نے اپنی زرہ بیچی تھی کیوں اپنی زرہ بیچی تھی مہر کے لیے اور وہ انتظار اب یہ دیکھیں نا یہ آگئی بات یہ آگئی بات یہی بات ہے یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا سارا جو ہے یہ دولہ کی اوپر ہے سارا بوجھ جو ہے نا حضرت جو انہوں نے لیا تھا جو انہوں نے بیچا چار سو سی پہ بحث نہیں کرے وہ سارا مہر تھا یہ آپ کہیں کہ ہاں وہ سارا مہر تھا مطبق اس میں سے اب وہ مجھے ایکزیکلی تو وہ یاد نہیں ہے لیکن کچھ اس میں سے وہ تھا آپ کہیں کہ وہ سارا مہر تھا آپ بات سنتے نہیں سوال کر دیتے ہیں جواب سننے کے لیے تو یاد نہیں ہوتے حضرت حضرت لاکھی دیا تو آپ نے اس سے چند چیزیں خرید لی اس میں خوشبو بھی خریدی کچھ اور چیزیں بھی خریدی اور وہ خرید کے جو ہے نا وہ آپ نے ساتھ یا غرطیلی کروانہ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سارا وہ جو ہے نا وہ دلے کیوپر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جہیز دیا وہ حضرت علی کی کمائی میں سے تھا وہ حضرت علی کی کمائی میں سے نہیں تھا یہ ہم نہیں کہتے وہ جو وہ جو زرہ بیچی حضرت علی نے اور اس کے پیسے نبی اکرم علیہ السلام کو لا کے دیئے اور وہ پیسے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں استعمال کی ان کی شادی میں جو ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جواب سواج دیا ہے یہ دیا بھی ہے تو یہ حضیعہ ہے یہ طوح ہے اس کا اطلاق سنت پر نہیں ہو سکتا جہیز کا اطلاق سنت پر نہیں ہو سکتا یہ بات کیا ہم مانتے ہیں کہ علی نے جو زرہ بیچی بلال صاحب ہماری کتب جو ہے نا یہ مانتے ہیں بات اور وہ پیسے کیسے محمد نے تقسیم کیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں اس پہ نہیں جامع جا رہا کیسے تقسیم کیے لیکن ان پیسوں سے آپ نے وہ چیزیں خریدی جو کہ سیدہ ماں فاطمہ کو دی اور اس میں مہر بھی مقرر ہوئی اس میں مہر بھی مقرر ہوا جن کا کہ بخاری میں ذکر ہے جس کو کہ حضرت حمزہ نے رضی اللہ نے جن کے کے کولو اوپر سے کٹے تھے ایسا ہی ہے تو حضور پھر جہیز جو ہے وہ باپ کے حصے میں کیسے آیا وہ تو شوہر کے حصے میں آیا اچھا اب اتنی دور جا کے اب آپ پھلے ہیں حضرت ارے بلحال بھائی ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں حضرت اتنی دور جا کے آپ سے توجہ کا محتاج ہونا آپ پہلے بتا دیتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب یہ سمجھ میں آئی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ بات سمجھ میں آئی کہ بوجھ بنے تو شوہر پر بنے کس پر بنے ہاں وہ جو وہ جو اس میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بی بی کو رسول نے دیا یہ بات جو ہے اس کو دین کا رنگ دے دیتے ہیں یہ کوئی دین کا رنگ نہیں ہے اگر شوہر میں عدب سے ارز کر رہا ہوں جب امام علی کرم اللہ اپنی ذرہ بیچیں گے نا خدا کی قسم یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک شخص نقاہ کے لیے اپنی عزت کو دعو پہ لگا رہا ہو اتنی غیرت کی بات ہے یہ ہم اس غیرت کی بات کو اتنا کمزور کر کے لوگوں کے آگے پیش کریں کہ وہ رسول نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیئے علی نے لاکر پیسے دیئے آپ نے جیسے چاہا ان کو تقصیب کیا اب بور کیجئے گا یہ میں اگر یہ دو ٹوک بات کروں حضرت عدب کے ساتھ تو خدا کی قسم اسلامی معاشرے میں کوئی جہیز کی کنفیوجن نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں اب میں آپ کی بات سمجھ لیا ہوں آپ جس نتیجے پہ لائیں بڑے اچھے انتاثر لائیں لیکن اس میں ایک بات ہے دیکھیں اب یہ بات جو آپ نے کر دی اب اس کے بات شروع ہوتی ہے اسلامی معاشرتی قدریں بات یہ کہ اب یہ باتیں اگر کوئی سمجھتا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تگلیب ہو گئی پر یہاں تو وہی بات ہے کہ پہلے کار پر یہ ہویا ہے انہیں اکھنا نئی جناب جنہ ساڑھے کارے تو ود آئے گا تھی کڑی آئے گی نئی دنی آئے گی تو اب یہ تو پھر ہماری معاشرتی قدریں جو خراب ہیں حضرت مجھے اس معاشرے کو جان نہیں دینی مجھے جان دینی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو بہتر ہی تو تبھی آئے گی سمجھیں کہ تبھی ہماری یہاں سے ایک پیغام جا رہا ہے یہاں سے ایک پیغام جا رہا ہے سر جب میں اپنے رسول کی اپنے رسول کے خاندان کی امیر المومنین کی صحابہ کی تابعین کی تابعین کی جب میں ان کی قدریں معاشرے میں این لاؤں گا تو اسلامی معاشرہ بنے گا نا قدریں میں لے کر رہا ہوں ہندوستان سے اس کے لیے تو پھر آپ کو آپ کی حکومتیں آپ کا پورا اپنی طرف پر معاشرہ ہر طرف سے لیکن قائم وہی روایت ہوگی جو کے رسول ہمارے ہاں جو چیز بنیادوں سے نہیں شروع ہوتی ایک یہ کہ ہم ایک ٹی وی پر پروگرام کر رہے ہیں ایک بات یہاں سے جانی چاہیے اور ایک بات وہاں سے جانی چاہیے کہ جب ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑا کے سکول لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہاں اس کو سمجھایا جاتا ہے وہ پہلا اسداز جس نے ایک بات ادھر سے بھی جانی چاہیے ایک ممبر سے بھی جانی ہے بلکہ درستے سے بھی جانی چاہیے سب یہ کو سکتا ہے حضرت جو ہیں وہ معاشرے کی بات کر رہے ہیں تو اب معاشرے کی اگزامپل سب سے پہلے تو ہمارے سامنے یہاں پہ فرید صاحب بیٹھے زرہ ان سے بھی بات کر لیتے وہ جب معاشرے کی قدر ہے معاشرے کی لوگوں کی بات کر رہے تو ایک اگزامپل پہلے یہاں پہ کلیئر ہو جائے تو پہ اور زرہ فرید صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا ایشو ہے کیا مسائل ہے جن کو کیا آپ دیکھ رہے ہو میں آپ کی انہی باتوں کو ذرا ایک کہانی کی صورت میں اپنے ناظرین کو دکھا دوں خواتینو ذرا ناظرین جا کے دیکھئے ذرا ان کے ایک پیکج اور بات کو سمجھئے اور پھر آکے ہم ان سے بات کرتے ہیں فرید صاحب کی بیوی بھی ایک بڑی پریشانی میں مقتلہ ہے جس گھر میں سات جوان بیٹیاں اور ایک بڑا بیمار پاپ ہو وہاں سکونت کیسے آ سکتا ہے مگر یہ ہماری مجبوری ہم جانتے ہیں جولائی میں جن میں جب سکل بند ہوئے چھو یہ اقلوانا جل سوچا تھا کہ کس طرح سے گھر کا گزارہ ہوئے گا بس اللہ کے نظر سے اور ابھی بھی یہی ہے کہ آگا ہے دو تین سو روپے آگا ہے تو چلو جا کے سوڑا جاؤں گا ابھی بیسٹم بیٹھی ہوئے تو میں نے کہا بیٹا تھوڑے چھوڑ چھانے رکھیں ہو بلنے رکھ دیتی ہوں رکھ دو ہمیں چلی جاؤں گی تو پیسے آ جائیں گے ابھی تو کوئی دو تین سوڑ دے جائیں گے تو میں سوڑا لیا جائیں گے اس سے بڑی مجبور کیا ہے اب بچے کی شادی اید میں ہے اس کے لیے سب سے بڑی بڑاورا میرے detenی ہے کہ رہ دین میرا بورا کہ ایک دفر رشتہ ختم ہو چکا ہے دوسرہ آ کہ پھر رشتہ اس کے ختم ہو جائے گا مجھا یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ شادی کا ٹرم مانگا انہوں نے ایک دفر برایا دوسرہ آ والے بیمار بہت ہے ڈیڈمیٹ ہو چکے ہیں نجھا بڑی بیٹھنے انکل سیہی بھی گائیں انکل سے اڈمیٹ نہیں ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے کہا پیسے آ پہ ختم ہو گیا ہم کس طرح سے بے شادی کر سکتے ہیں کہنا جو آپ کو اتنا ہوئے تو آپ ہماری تسلشتہ ختم ہے بس دکھے بھائی کے گر جاتی ہو بھائی میرے تو بھوپ ہرتا ہے ہماری پریشانی کا تو مجھے بہت پریشانی ہے ہم لوگ ہم بھوپ بیمار ہیں ہم نہیں دیکھا جاتا ہم بہت ہر سے دیکھ رہے ہیں بس ہم لوگا ہماری مدد کر دیں بس تھوڑی دیں اسکول کے ہیٹ ماسٹر فرید الدین صاحب جتنے سادہ اپنے اسکول میں ہیں اتنے ہی سادہ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ماں باپ کی خواہش کہ بیٹیاں رخصت ہو کر پرائے گھر جائیں اور بیٹیاں چاہتی ہیں کہ باپ کا علاج ہو جائے بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور یہ رحمت ہم نے ان بزرگ استاد کی گھر میں روتی اور سے سکتی دیکھی تم سے پریاد کرتے ہیں ہم تم سے پریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم موسیقا 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 موسیقی 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 بھائی اس کو تو آپ کو ریجیکٹ کرنا چاہیے آپ کے کہ میں اس بے شرم سے کیوں شادی کروں جو لوگوں کے مال کی اوپر مجھے لے کے جا رہا ہے جو لوگوں کے مال پہ آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ آپ کو لے کے نہیں جا رہا مگر بلال بھائی پڑی لکھی تو ہیں بچی ہیں کیونکہ ہیڈ ماسٹر ہیں پڑھاتے ہیں سکول میں پھر سکول بھی ہے ان کا اپنا مگر بچیوں کو تعلیم تو دے دیا وہ جس گھر میں جائیں گی پہلے تو جہاز کے ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کے بعد وہاں پر بھی کم آکے کھلائیں گی کیونکہ پڑھے لکھی بچی ہیں یہاں ان کو فکر ہے اپنے باپ کی علاج کی اور شادی کے بعد ان کو فکر ہوگی کہ انگریساری زندگی منی مشین بنے رہے ہیں آپ کی بات بلکل بچا کے بعد میں اس کا مولہ ساری زندگی بچی جہاز وعالہ کے اس بے شرم انسان کو دے گی جی اسلام علیکم مالیکم السلام جنابی علی حکم فرمائیے باب صاحب بہت ان کے لئے بیس ہزار سوائے کی میرے سے پھیلتا ہے یہ بہت شکریہ بہت شکریہ جہاں پہ آپ نے کال کیا یہاں پہ آپ اپنا کار نمبر ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے جو تعلیم ہے نا دیکھو فضا یہ عورت کا یہ زیور ہے اس کا یہ اس کی خوبصورتی ہے یہ اپنی تعلیم کو بلیک مل کیوں ہونے دے ہماری لڑکی ہماری بیٹی ہماری بچی تعلیم کو بلیک مل کیوں ہونے دے فرض کیجئے اکھر ہم یہ کہیں کہ میری بیٹی تعلیم یافتہ ہے اور وہ تعلیم پہ بلیک مل نہیں ہوئی حضرت اس پر آئے دیجئے گا کوئی شادی نہیں ہوگی تو دنیا کی کوئی قیامت نہیں ہے جو اسمان سے نیچے ٹوٹ کے آ جائے ایک میری ماں سیدہ کی شادی جو ہے نا ختیجہ کی وہ جس عمر میں ہوئی نا اس عمر میں میری ماں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محمد کا رشتہ ہو سکتا ہے خدا کی قسم اور وہ عورت جس نے سوچا تھا نا کہ اس سے بہتر شوہر کیسے ہو سکتا ہے پھر خدا نے جب اس کے شوہر کو شہادت دی اور پھر میرے رسول کا جب رشتہ گیا تو اس نے سوچا میں نے کتنی غلط بات سوچی ہم اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتی ہیں میں اس خیال سے اتنا نراز ہوں کہ جتنا کہا جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جب میں عدب سے کہہ رہا ہوں ہم جب مسلمان دیکھنے میں لگ رہے ہیں نا اور ہم اپنی سوچ میں مسلمان نہیں ہیں تو میں اس کا ذمہ جو ہے نا اس شخص پر ڈالتا ہوں آپ کیجور لگ رہے ہوں ٹھیک ہے آپ جیسے بھی ہیں لیکن جب دیکھنے میں ہمارے بھائی بیٹے باپ علماء جب یہ مسلمان لگتے ہیں پھر میری ان سے توقع ہوتی ہے کہ یہ اسلام کی بات جو ہے نا یہ دو ٹوک کریں جب عمر خطاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا دارال ارکم میں کہا کیا ہم حق پہ ہیں کہا ہم حق پہ ہیں تو کہا پھر میں کیوں چھپ کے نماز پڑھوں گا میں جاؤں گا اور اس جلوس میں شامل ہوئے جس میں حضرت حمزہ بھی تھے اور آپ بھی تھے اور آپ نے جا کے قابے میں نماز ادا کی ہم ماننے والے عمر خطاب کے اور روایتیں ہمارے ہاں کرشنا کی لہو لولا قوت اللہ بللہ سیرسلی اچھا ہے جب یہ میں بھی فیملی انٹرڈیوز کرا دوں میں ان سے بات کروں تو میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ کیا یہ ہندوانی رسم ہے جہز یہ کیا ہے یہ کیا لانت ہے جو مطلب ہمارے اسلام سے تو آپ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے اسلام میں تو اسی کوئی چیز نہیں ہے مگر خیل آپ اس پہ اچھا جواب دیں گے پہلے ذرا میں فیملی سے بات کر لوں جی اسلام علیکم انٹی اب آپ کیا چاہ رہی ہیں بیٹیاں تو پڑی لکھی بھی ہیں گھر کرائی کا ہے اس میں سکول کھولا ہے جی کس کس بیٹی کا رشتہ ختم ہو اس کا نکاح کیا تھا یا شادی کیا مانگلی کی تھی تو کیوں ختم کیوں ختم ہو گئی تھی کس کی بیماری کی وجہ سے ان کی بیماری کی وجہ سے جی تو بیٹی کا رشتہ ختم کر دیا یا شو مانگلی کیا NgsoM یہ کس بیٹی کو جو بہت کیا ہے یہ پہش پیسے رکھے گی تو جیز کو جانتے ہیں اس کے ساتھ ادایے شادی کر رہے ہیں آپ نے بیٹی کو ہتاں دیں جو دیں جو دیں گے ہمی چو جائے گا اس لجا سے انہوں نے پر شادی ختم کر دی اچھا ایک کول ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلے ہو اسلام علیکم آپ کا واز آ رہی ہے میری لائن کٹ گئی اچھا جی آپ بتائیے کہ ابھی آپ کی دو بیٹیوں کی آپ نے شادی کر دی جس میں سے تیسری کی مانگنی کی تو وہ ٹوٹ گئی جہز کی وجہ سے جو دو شادیاں ہوئی تھی ادھر بھی یہ پرابلمز ہوئی جہز مانگا بہت تنگ کیا اچھا جہز کر دیا تھا اچھا اس میں کیا کیا دیمانڈ کیا تھا جب دو بیٹیوں کی شادی ہوئی تو اس میں مکمل جیز کا دیمانڈ کیا تھا فرنیچر فریج موٹر سائیکل اچھا موٹر سائیکل اچھا موٹر سائیکل سب کچھ ابھی آپ کو کیا پریشانی ہیں بیٹیاں تو پڑی لکھی بھی ہیں کام کرنی کی اجازت دے دیں بچیوں کو جب تک شادی نہیں ہوتی جایتا ہم کو اسکول جلا رہی ہے اسکول جلا رہی ہے شادیوں کی اتنی فکری کیوں جیسے بیلال بھائی بھی کہہ رہے تھے نا کہ اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو نہیں مطلب ایسے گھر میں جانے سے تو بہتر ہے نا بیٹی بیٹی اپنے گھر کی اچھی ہوتی ہے باپ ہے زاہر سی بات ہے فکر ہے یہ کوئی بھی بات ہو کچھ بھی ہو بیٹی اپنے گھری اچھی لگتی ہے ایک کال ساتھ شامل کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بول رہی ہے جی میں اسلام علیکم جی آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گی جی میں یہ کیا ستاریخ کی بھی جی یہ پیٹا تھی یہ جو آپ کی اپنے گیشت ہے فرید صاحب ان کی بیٹیاں جو ہے تو میں میرے ماشاءاللہ بیٹے ہیں تو میں اس پیٹے سے ان کی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے جہد میں اس کے قول دورتی صرف مجھے شریف اور اس کے لڑکیاں چاہتے ہیں بھائی میں تھڑے ہو کے آپ کو سلوپ کروی کیا بات ہے جی بہت آلہ جی بہت آلہ میں کہتی ہوں ابھی جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ یہی تھی کہ اچھے رشتے جہاز نہ مانگے یہ ایک مثال آپ لوگ کو کی مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھانکیو سو مچ آپ اپنے نمبر لکھوا دیجئے گا ہم آپ سے بھی رابطہ کر لیں گے یہ کال اور ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کیا کہیں گے ہیلو جی ذرا اوچھا بات کیجئے کیا کہیں گے آپ کی کال کی آواز نہیں آری ماذرت دوبارہ ٹوائی کر لیجئے ابھی ہم یہی بیٹھیں اچھا بیٹیوں سے میں بات کرنا چاہوں گی ایک بہن آپ ہیں جن کا رشتہ ٹوٹ گیا آپ کا نام فرحد فرحد ابھی آپ پڑھا رہی ہیں سکول میں تو ابھی جب جیسے رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ کسی ایک لڑکی کو دیکھنے آتا ہے آپ ساری بیٹیوں کو دکھاتے ہیں کہ جو پسند آتی ہے آپ اس سے شادی کروا سکتے ہیں اپنے بیٹی کسی ایک کے لیے آتا ہے اور رشتے کا سارا انتظام وغیرہ کون کس کے پاس جا کے بات کرتے ہیں محلے سے آتا ہے رشتہ داروں سے آتا ہے خود بات کرتے ہیں آپ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں ابو کا علاج ہو جائے آپ کو یہ فکر بھاری ہے آپ شادی نہیں کرنے چاہتے ہیں جب ابو خود سائی ہوگی کھڑے ہوگے کھڑیں گے اس سے بہتر گیا مگر ان کو تو آپ کی شادی کی فکر ہے نا وہ تو آپ کی شادی کرانا چاہتے ہیں ابو تو ہم سب کے لیے اچھا سو سچ دیکھتے ہیں ابو کی طب ہے ٹھیک رہے گی ابو کی طب ہے ٹھیک رہے گی تو پھر آپ خوشی سے اپنے گھر کی ہو سکتے ہیں اچھا جی آپ کی شادی ہوئی تھی آپ اس وقت کام کرتی تھی ہیں ابو نے سب کچھ جہیز کا سارا انتظام کر کے دیا جواب کرتی تھی آپ جواب کرتی تھی ہیں آپ نے ابو کے ساتھ سپورٹ کی اپنا جہیز سے کٹھا کیا آئج آپ کے کتنے بچے ہیں دو بچے آپ خوش ہیں اپنے گھر میں کوئی تانہ کوئی ابھی کچھ نہیں جوائن فیملی میں رہتی ہیں آپ اپنی بہنوں کے لئے کیا چاہتی ہیں میں شادی بھی ہو لیکن تب سے پہلے ابو کے علاج ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں ایک دم سانسے روک جاتے ہیں کل رات بھی بہت ہالت خراب ہو گئی ہم سب گھر سے آگا ہے بہنیں تو ہیں بس ان شادی ان کی شادی عید پر ہے ان کی شادی عید پر ہے اور اس کا جہز انتظام نہیں ہوا نہیں جوت ہے بیسے وہ خرش ہوگا ان کی بیماری پر مجھے مار تو نہیں کر رہا مگر یہ کہتے ہیں دے ہو گا تو اپنی بیٹی کو دھو گا ہمیں سوئے جائے ہو گئی ایک چھوٹا سا وقوة لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں ڈیمانڈ اگر نہیں بھی کر رہے تو تب بھی اس حالات کو دیکھنے کے باوجود لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے دینا ہے تو اپنی بیٹی کو دینا ہے ہماری جیب میں تو کچھ نہیں جا رہا مطلب آپ اپنی یہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ہم پھر بات کرتے ہیں ہماری جیب میں پھر آئے جائے ہماری جیب میں پھر آئے جائے اب لڑکی اگر اپنی پسند سے شادی کرے یا بھاگ کے شادی کر لے تو نہ تو جہیز دینا پڑتا ہے نہ شادی کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں کیونکہ لڑکا اور لڑکی کے انڈسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے مگر اگر لڑکی اپنے ماباپ کی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو سسرال والے اگر یہ ڈیمانڈ کریں کہ اپنی مرضی سے لانا ہے جو لانا ہے تم نے اپنے گھر کے استعمال کیلئے چیزیں لانی ہیں ہمارے گھر میں یہ یہ ہے یہ یہ نہیں ہے بیٹے کا پلنگ تو ہم نے کبھی لیا ہی نہیں تھا بیٹے کے لیے ہم نے بائیک تو لی نہیں ہے وہ جاتا اس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے ورنہ اور بھی بہت سے رشتیں آئے وہ تو ہمیں بائیک بھی دے رہے ہیں ہم تو ان سے نہیں کرا رہے ہیں مگر چلو آپ کے باپ سے ہماری بڑی اچھی دوستی ہے ملاقات ہوتی ہے مسجد میں مل لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے سوچا کہ فیملی دیکھی ہوئے تو آپ کی بیٹی کو کیوں نہ ہم راج کرائیں یہ راج کرائیں کہ اپنی بائیک بھی خود لے کر آؤ فریج بھی خود لے کر آؤ پتیلے بھی برطن کے خود لے کر آؤ جس گھر میں رہ کے ہنڈی بھی پکانی ہے وہ لڑکی کی لائیوی ہنڈی ہے ایسی ایسی شادیاں تو یہ ایک اور بچی ہے یہ بریک پہ بہت رو رہی تھی میں نے کہا اس سے میں آپ کو ذرا بات کر رہا ہوں آپ بتاؤ کیا فیل کر رہی ہو آپ یہ سیچویشن ساری بہنیں رو رہی ہیں ماں تکلیف میں ہے باپ کے علاج کے لیے پریشان ہو ہیڈ ماسٹر ہے اپنے سکول کی کام کر رہی ہیں پڑی لکھی ہیں ابو بہت زیادہ پریشان ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے کبھی ہمارے ہیں کھانے کو نہیں ہوتا ابھی سہری میں ہم سوچتے ہیں کہ کچھ آ جائے گا کچھ پکائیں گے تو ہم کھالیں گے افتار میں بھی ہم پانچ منٹ دس منٹ پہلے ہم ہی کوئی پیسے دیتا ہے تو جا کر لے کر آتی ہیں تو ہماری افتار بنتا ہے نہیں تو ہم خجور سے افتار کرتے ہیں ابھی کیا چاری ہوگا بیماری سہی ہو جائیں اور بہنوں کی شادی ڈاکٹر نے علاج کے لیے کتنا پیسہ اڈمالتے ہیں چھے سات لاکھ روپے چھے سات لاکھ روپے دل میں سراخ ہے ہارڈ بیٹ ٹونٹی فائف پرسن ہے لیور کھا ہے آپ بچیوں کو یہی فکر کھائی جا لیے بہت زیادہ کیونکہ کل رات کو بھی ساس رک گئی تھی بلکل ہم بہت پریشان تھے پوری رات جاک کر گزارتے ہیں اچھا اور گھر کا کرایا کتنا آتا ہے آپ مطب جو آپ نے کرایا بٹھائی ہے تیرہ آدھا تیرہ ہزار روپے دیتی ہیں تیرہ ہزار روپے کیسے دیتی ہیں پھر آپ اسی طرح سے محبت کرتی ہیں بچی ہیں بیٹھے ہیں پھر اپنے گھر کو اپنے اپنے تیسے مزارہ ہوتا ہے کرتے ہیں مگر ان کے اپنے تکلیف کی نمائش کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے نا کسی کا مزاک ہم صرف آپ کے گھر میں ایک انسانیت کی کھڑکی کھولنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ کھڑکی کھل جائے شاید آپ لوگ مدد کریں دیکھیں مدد ہم بھی کر سکتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں کی انسانیت کی وہ کھڑکی ضرور کھولے ہر گھر میں جو ہم ہماری انسانیت جو سو چکی ہے نا وہ جاگے کسی طرح وہ جاگے ہمیں اللہ محف کرے یہ وقت بہت تکلیف والا ہوتا ہے چاہتے ہیں پانتی آپ روئے ہیں آپ روئے ہیں آپ روئے ہیں آپ روئے ہیں آپ کے لیے کافی کالز بھی آرہی ہیں آپ بھی اب بات بھی کریں دیکھیں اتنا ہو جائے تاکہ تورسا اسکول کہ ہم کرایت نکال سکے ہم تکے کاریت تفکار روزا دیکھیں چھ سے سات لاکھ روپے باپ کی علاج کے لیے ضروری ہے بیٹیوں سکیز کے لیے بہت پریشان ہے اتنی غریب فیملی جو افوٹ نہیں کر سکتی بچیوں نے پڑا بھی بڑی مشکلوں سے اس فیملی میں چھ سات لاکھ روپے ارینج کرنا واقعی مشکل بات ہے ایسے پڑا ہے جیسے کہ آپ نے دے دیئے کپڑے پڑانے اس کو کٹا ہی نفرمنا دیئے پڑانے کتابے لیے پڑا بچے کو پڑا پڑا کے یہ ہوا کہ میں چھوٹا ہوتا اس کو کھولے گا جائے کرایے کے لیے پہلے اپنا تھا ان کی بیو چاندی کریں دے دن بچی بھی سیم بیش دیے اب کرایے پہ ہی اب اس کا کرایے نکالنا مشکل ہوتا ہے کرایے نکالے تو گھر کا چل خرش چلانا مشکل ہوتا ہے گھر کا تیرہ ہزار روپے مہینہ کرایے اب اس کو کلیے نہیں دیا جانا ہویا تھا تھوڑا بار ہم لوگ ہو جائے گا اسوار کا پتہ نہیں آپ رپورٹر جائیں گے کوئی پتہ نہیں کسی ٹائپ گا اسلام علیکم بھائی آپ نے نام بتائیں گے کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب حکم فرمائیے میں سیملی کے لیے ایک لاکھ روپین کو دینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو خیزہ ہمارے پاس تھوڑی سی ڈونیشنز جو ہیں وہ بہت سے ہمارے دوستوں نے بھیجی ہیں زفر انساری ہیں انہوں نے بیس ہزار بھیجا ہے اجاز انساری ہیں انہوں نے بیس ہزار بھیجا ہے ابدالحفیظ جو ہے دس ہزار بھیجا ہے سید شان ہے پچاس ہزار بھیجا ہے شیکھ ہمایوں ہے پچیس بھیجا ہے کائنات علی ہے بیس ہزار بھیجا ہے طاہر علی چودری ہے پانچ ہزار بھیجیا اور قطر سے ابھی ایک لاکھ روپے آیا ہمارے پاس اس وقت تقریباً دھائی لاکھ روپے کی ڈونیشن سے ہیں وہ موجود ہیں لیکن بڑے ہی اور پچاس ہزار ہماری بہن نے جو دیا ہے تین لاکھ روپے ہے اس وقت ہمارے پاس ڈونیشن ہے لیکن ایک عدب سے بات کہوں بہت ہی عدب سے بات کہوں اور اگر میری بات بری لگے تو میں پہلے سے ہی معافی مانگتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری ڈونیشن جو ہے نا یہ آپ کی مدد ہے یہ جہیز نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے جب انسان بھوک سے مر رہا ہو نا تو اس وقت صحابہ کو یاد کرتے ہیں جو ایک ایک خجور پہ تین تین دن جہاد کیا کرتے تھے ترس نہیں کھانا چاہیے رزق اللہ کی ذمہ داری ہے ذلت موت صحت اللہ کی بیماری ہے ہمیں اگر ہمیں اگر مانگنے کی عادت ہم نے بیٹیوں کو ڈال دی تو یہ عادت جو ہے یہ صحت مند نہیں ہے یہ بیٹیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں یہ باہر نکلیں ان پیسوں سے یہ اپنی انویسمنٹ کریں مشینیں خریدیں جو چاہیں کریں باپ کا علاج کریں جو چاہیں کریں لیکن اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے مدد ہے یہ ان کے جہیز کی مدد نہیں ہے چودری تفاصل صاحب کی قول ہے جی سلام علیکم جنابی علی جی سر بتائیں حضرت حکم حکم فرمائیے بلال کتبرز کر رہا ہوں کون بھائی بات کر رہا ہے وہ کہاں سے سر لاہور سے بات کر رہا ہوں کیا نام آپ کا بھائی چودری صاحب حضرت چودری صاحب لاہور میں گرمی بہت زیادہ ہے حکم فرما دیجئے سر میں نے کہا میں نے ایک بچی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کر رہا تھا بنا جائے اور کیا بات ہے چودری صاحب کی نا چودریوں والی بات اور نکاہ کا جو خرچہ ہوگا وہ بھی میرے پھر چودری ایسے ہی ہونے چاہیے نا بہت بہت خوبصورت بات کی اور یہ بات میں چودری صاحب آپ کو بھی اور یاسمین بہن آپ نے بھی کی یہ بات ذہن میں مت رکھنا کہ یہ ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ کسی تھڑے پر بیٹھی ہوئی ہیں ہم ذاتی طور پر آپ کے بیٹوں کی انویسٹیگیشن کریں گے ہماری رائے میں اگر آپ کے بیٹے اس قابل ہوئے کہ ان بیٹیوں کے ساتھ نکاہ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس نکاہ میں ہم خود شامل ہوں کے وقفے پہ جائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی سلی علیہ سیدی رسول مصطفیٰ سلی علیہ سیدی رسول مصطفیٰ سلی علیہ سیدی حبیب مصطفیٰ سلی علیہ سیدی رسول مصطفیٰ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے مصطفیٰ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے مصطفیٰ سلی علیہ سیدی رسول مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ آپ جیسا کوئے بے نہیں ہے مصطفیٰ ان کی رحمت کے برستے بادلوں تم پر سلام ان کی رحمت کے برستے بادلوں تم پر سلام ہر سخابت میں سخی میں مصطفیٰ کا نام ہے آپ جیسا کوئے بے نہیں ہے مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ آپ کا اس میں گرامی شاد رکھتا ہے مجھے آپ کا اس میں گرامی شاد رکھتا ہے مجھے میرے دامل کی خوشی میں مصطفیٰ کا نام ہے مصطفیٰ کا نام ہے آپ جیسا کوئے بے نہیں ہے مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ سلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ سب ازانوں اور نمازوں میں نبی کا نام ہے سب ازانوں اور نمازوں میں نبی کا نام ہے ذکر کی بار رفتگی میں مصطفیٰ کا نام ہے مصطفیٰ کا نام ہے مصطفیٰ کا نام ہے آپ جیسا کوئے بھی نہیں ہے مصطفیٰ آپ جیسا کوئے بھی نہیں ہے مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ زندگی کی روشنی میں مصطفیٰ کا نام ہے زندگی کی روشنی میں مصطفیٰ کا نام ہے شہروں علموں آگئی میں مصطفیٰ کا نام ہے مصطفیٰ کا نام ہے مصطفیٰ کا نام ہے آپ جیسا کوئے بھی نہیں ہے مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ دم بدم اسم محمد کا وظیفہ لپے ہو مولا سے وابستگی میں مصطفیٰ کا نام ہے مصطفیٰ کا نام ہے آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ گل بگل گل چا بگنچا شاک شاک ان کا آئے نام نور و رنگ و تازگی میں مصطفیٰ کا نام ہے مصطفیٰ کا نام ہے آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ صلی علیہ سیادی رسول مصطفیٰ منزل قرب خدا کی راہ دکھلائی ہمیں منزل قرب خدا کی راہ دکھلائی ہمیں موسیقی جو بات ہو رہی تھی جہیز کے بارے میں اس سے زیادہ اہم بات میرے خیال میں یہ بن گئی کہ یہ جو ہمارے پاس بچے آئے ان کے لیے ہمیں اتنی کالز آئی ہیں کہ آپ کو مجھے خود یقین نہیں آرہا کہ اتنی کالز آئی ہیں اور صرف یہ دو کال جو آپ کو آن ایر گئی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کئی ایسی کالز ہیں حسر آپہ جو کہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اور انہوں نے کہا ہے جناب ہم انٹرسٹڈ ہیں آپ ہمیں کنسیڈر کریں یہ جملہ جب انہوں نے کہا ہے یہ تو اچھا لگا مجھے لیکن دو لوگوں کا ذکر ضرور کروں گا یوسف بھائی نے مجھے میسج کیا کہ وہ ایک لاکھ روی پر ڈونیٹ کریں گے اور آپ نے کلام سنا زکی زمان کا جو ہمارے ہاں قوالی پڑھتے ہیں ان کا میسج آیا کہ جناب میری طرف سے دس ہزار رپیہ جو ہے وہ بھی ان کو حدیتن دیجئے زکی بھائی کی زکی بھائی آپ کے دس ہزار جو ہے نا وہ ہمارے لئے دس کڑھوڑ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں اور اس کا عجر دیں عدبن ایک بات حدیعہ کہہ رہا ہوں حضرت عمر خطاب جو ہے نا ساری عمر اس دوڑ میں رہے کہ کسی طریقے سے میں حضرت ابو بکر کے برابر ہو جاؤں رہے کے نہیں رہے ایسا رہے نا اب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری ماں عائشہ کے ساتھ لیٹے ہیں اور رات کا وقت ہے اور تارے نکلے ہوئے ہیں اور میری ماں پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ اتنے تاروں جتنے تارے نظر آ رہے ہیں اتنی بھی نیکیاں ہوں گی کسی کی اب میری ماں کی چاہت پتہ کیا ہوگی کہ میرے رسول کہیں کہ تیرے والد کی رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں ایسا ہے کہا کون کہا عمر خطاب تو میری ماں خاموش ہو گئی میری ماں تھوڑی دیر خاموش ہو گئی پھر رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن یاد رکھنا عائشہ جو تیرے باپ کا مجھ پہ آسان ہے ایک رات اس کی ان سارے تاروں کے اوپر بھاری ہے کہا یا رسول اللہ کون سی رات کہا جب جا رہے تھے نا مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو کبھی حضرت ابو بکر آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تو کبھی آگے چلتا تو میرے ساتھ کونے چلتا کہا یا رسول اللہ جب میرے دل میں گمان آتا ہے کہ آپ کے آگے کوئی دشمن نہ ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں جب مجھے گمان آتا ہے آپ کے پیچھے کوئی دشمن نہ ہو میں پیچھے ہو جاتا ہوں جب غار میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ غار میں چھید ہے آپ کو وہاں سے خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی جانور جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے آپ نے سب سے پہلا اپنا امامہ امامہ ہے حضرت عزت عزت ہے آپ نے اپنا امامہ اتارا اس کے کپڑے بنائے اور ہر چھید جو آپ کو نظر آیا اس میں بھرا چھید پھر بھی باقی رہ گئے آپ نے پھر اپنا کرتا اتارا آپ نے اس کے ٹکڑے کیے آپ نے وہ چھیدوں میں بڑے جب یہ سارے بھر لیے تو ایک چھید رہ گیا روایت کہتی ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق نے اپنی ایڑی کو اس چھید میں رکھ دیا کہ محمد جب تشریف لائیں گے تو ان کو کسی سے خطر یہ وہ چھید تھا جس میں سامت تھا جب واپس آئے وہاں پہ آئے اور کہا رات کو سو گئے رسول اللہ علیہ وسلم صبح روشنی ہوئی تو دیکھا کہا کہ ابو بکر تیرا امامہ کہا کہا وہ تو میں نے کٹ دیا کہا تیرا کرتا کہا کہا یا رسول اللہ وہ بھی میں نے کٹ کے سب بھر دیا اس لیے بھر دیا کہ اس میں سے کوئی چیز نہ نکلے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں تیرے اس بندے سے بہت خوش ہوا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے اب یہاں بات رکی نہیں دعا تک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے ابو بکر صدیق کو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ جو کردار ہے نا حضور یہ کردار ہے دینے کے ایک صحابی جو ہے وہ دینے میں اپنے آپ کو راضی کرتا ہے لینے میں راضی نہیں کرتا حضرت انتہائی عدب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ اکرام بھی ایسے ہی تھے بے شک ہے ایک صحابی جو ہے نا وہ کاروبار کرتے تھے تو ایک دن وہ پریشان بیٹھے تھے بیوی نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہو کہتے ہیں پیسے زیادہ جمع ہو گیا تو اس لیے پریشان ہو آئے 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 کہا آسان طریقہ ہے کل تقسیم کر دو تو وہ انہوں نے کہا یہ تو انہیں صحیح بات مجھے بتائیے اب وہ پیسے انہوں نے لیے اور گئے جا کے تقسیم کر کے شام کو جب واپس آئے تو بیوی نے کہا کتنے تقسیم کی انہوں نے کہا ایک لاکھ درم تقسیم کر کے آ گیا تو حضور کے دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ایسی تھے اور حضرت عثمان کی تو تو مثال پہ مثال پہ مثال مثال پہ مثال ہے تو ان کا تو یہ عالم تھا میں ہمیشہ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت عثمان نے اپنی دولت کا طلاب جو ہے اس میں دو سوراک کر رکھے تھے ایک آنے کا اور ایک جانے کا تو وہ جانے کا سوراک جو ہے انہوں نے بڑا کر رہا تھا لیکن آنے کا سوراک شوٹا تھا لیکن اس میں کبھی کمی نہیں آئی جو ہے تو اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی کمی نہیں آئی اور مثال پیش کرتا ہوں میں حضرت عثمان کو کہ یہ دیکھو ان کی کبھی بھی ان کی کمی نہیں آئی لیکن انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے جو ہے اللہ کی راہ میں دیا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جیش عثمان کی تیاری میں تھے تو وہاں پر اس موقع پہ آپ نے اعلان فرمایا تو حضرت عثمان نے سونے اور چاندی یعنی درم اور دینار کے دیر جو ہے وہ آپ کے سامنے لگا دیئے تو نبی علیہ السلام بڑے خوش اس میں دیناروں میں ایسے ہاتھ ڈالتے تو ایک ایک کر کے چند چند کر کے اس پہ ڈالتے پھر اس پہ ڈالتے اور زبان سے کیا ارشاد فرماتے کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کریں وہ جنت میں جانے سے اس کو روک نہیں سکتا تو یہ جو ہے حضرت عثمان نے مرتبہ پایا یہ کردار ہے دینے کا میں اکس یہ کرتا ہوں حضرت آپ کی اجازت سے جو کردار ہے نا دینے کا اس کو میں منصوب کرتا ہوں لیکن میں آپ سے ایک بات اور بھی اکس کرتا ہوں حضرت عثمان کی میں نے مثال دی آپ نے حضرت عبو بکر کی دی لیکن ان کی بھی تو آپ مثال یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ میمان ہے اس کو کون لے جا گیا اور گھر جا کے بیوی سے پوچھا کھانا ہے تو اس نے کہا بچوں کے لیے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں چراغ بجا دو اور بچوں کو صلاح دو میمان کو کھانا کھلا دو تو وہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی دینے والوں میں تھے صحابی آئے مسجد میں اور کہا کہ میں مسافر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کو ساتھ لے جائے تمام صحابی جو ہے نا وہ شرم میں تھے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں لے کے کون جائے یہ صحابی کہتے ہیں میں نے غیرت کھائی اس کو بھی پتا تھا کچھ نہیں ہے میں نے غیرت کھائی کہ محمد کہہ رہے ہیں میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے گھر جا کے بیوی سے کہا کیا ہے کہا کچھ نہیں ہے کہا بچوں کے لیے کچھ کہا تھوڑا سا ہے اب غور کیجئے صاحب اولاد اس پر نظر کریں کہا بچوں کو بھوکا سلا دو آپ بچوں کو بھوکا سلا دو آپ بچوں کو بھوکا سلا دو خدا کی قسم اس حدیث کو یا ختم کر دونا تو مکمل پیغام ہے بچوں کو بھوکا سلا دو بچوں کو بھوکا سلا دو اور اس کے بعد کہا کہ یہ تھوڑا سا اس کے آگے رکھنا اور چراغ گل کرنا اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتن کھٹ کٹائیں گے تاکہ اس کو لگے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں یہ کر کے جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آزر ہو تو آپ مسکرا رہے تھے اس صحابی کو کہتے ہیں کہ تیرا رات کو عمل دیکھ کے خدا بھی مسکرا رہا تھا اب غور کیجئے جب خدا اتنی قربت سے انسان کو دیکھتا ہے قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے وَيُتْعِمُونَ تَعَمَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ مَاسِرَ کہ ان کو خود خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے بھوگ لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ انہوں نے کھانا تیار کیا وہ آگیا کو آدمی مانگنے کے لئے یتیم آگیا دے دیا مسکین آگیا دے دیا قیدی آیا کسی قیدی کی ضرورت پیش آئی دونوں نے کہا دے دو ان کو اور خود بھی بھوگے اور حضرت امام اسنین جو ہیں وہ بھی بھوگے تو یہ بڑی بات ہے دیکھو میں آپ سے یہ بات ارض کرتا ہوں کہ آپ خود رات کو بھوگا رہ سکتی ہو لیکن اپنے بچے کو بھوگا نہیں رہنے لیتے ہیں میں دلکل یہ وہ قربانی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی وجہ سے ان حضرت کی تربیت ہوئی تو یہ اس بلندی پہ پہنچتی ہے مگر دان بھئی فوگا کیسے یہ جو اب ہماری جو نسل لئے ہم انہیں کیا سکھا ہے کیا پڑھائیں یہ سب بہت سارے لوگ اس میں بڑا سان کام ہیں ٹیکنیکلی کام پہتا ہے ٹیکنیکلی کام پہتا ہے ٹیکنیکل کام پہتا ہے کہ آپ یہ کہانیاں سیلیبس میں شامل کریں پہلی بات پہلا قدم تو یہ ہے تاکہ آپ کا مینڈسین چینج ہو میرے بچے کو نہ سنو وائٹ سے کچھ نہیں لینا نہ اس نے زندگی میں سنو دیکھے نہ وائٹ دیکھے اس کا باپ بھی ساملی اس کو سنو وائٹ سے کیا لینا اس کو حضرت عمر خطاب کا ہیرو بنایا جائے پھر وہ اس طرف آئے گا ایک دوسری چیز میرے خیال میں جو ہماری گفتگو ہے نا مجالس ہیں ہم ان کے اندر تذکرے کم کرتے ہیں ہم اپنے سوشل ڈومین کو جب ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ برائی ہو اوہ یار اس برائی کو میں ایک بات کہتا ہوں حضرت عمرت آپ کی اجازت سے میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس بات میں وہاں حلف اٹھا رہا ہوں کوئی ایسا مجھے معاملہ مسئلہ لا کر دکھاؤ جو پہلے صحابہ نے محمد سے پوچھ کے نہ رکھاؤ کہ اب ٹکنالوجی کی بات نہیں ہے مسائل کی بات ہے آپ مسئلہ اٹھاؤ صحابی نے پہلے ہی رسول سے پوچھا ہوئے آپ کہتے ہیں جی میری نماز جو ہے وہ بڑی بے قائدہ ہے مجھے خیال آ ارے ہنزلہ کی حدیث پڑھو آپ گئے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خیال اتنے سے آتے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا اب یہ نماز میں خیال آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نماز ٹھیک کتنا تکبر ہے کہ میری نماز صاف ہوگی رسول اللہ اب استاد بڑھے ہیں اب استاد کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں این ایمان ہے کہا کیسے کہا اس وقت سے ڈرو کہ تم تکبیر کو ہو اور شیطان کو میں وصفے دے نہ بھول جائے شیطان وصفے دے رہے تو تمہارا ایمان قائم ہے اس جگہ پہ شیطان کو فکر ہے کہ یہ کیوں ہم چاہتے ہیں وہ نماز جس میں شیطان ہمارا ساتھی ہو خدا نے دین کو نورمل بنایا ہے لیکن بلال بھائی میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی آج کے جو جنریشن ہے جو میں دیکھ رہی ہوں بچے آج کے بہت اپنا اچھا اور بڑا سمجھتے بہت بچے جو ہے اسلام کی طرف آرہے آپ یورپ یو ایس اے وغیرہ میں بھی دیکھیں تو آپ کو کافی لوگ دیکھیں گے جو سب اسلام کی طرف آرہے دوسرے جو لوگ زائر ہے وہ ڈاڑ ہے اسی چیز سے ڈاڑ ہے آپ سٹوڈنٹس دیکھیں ان کو اپنا اچھا اور برا پتا ہے وہ آرہے ہیں وہ آرہے ہیں یہ صحیح ہے ہم تیار نہیں ہیں ہم ان کو انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ہمیں انگیج کریں نہیں ہے ایک بات اور بھی ہے ہم ان کو سمال نہیں پا رہے ہیں وہ آرہے ہیں ہم ان کو سمال نہیں پا رہے ہیں میں جب فرید بھائی کی فیاملی کے ساتھ بیٹھی تھی تو اس وقت میں بات کر رہی تھی کہ یہ ہندوانی رسم ہے کیا جہے اس کے یہ لے کر آؤ برطن لے کر آؤ فریج لے کر آؤ پلنگ لے کر آؤ یہ ہندوانی رسم ہے ہم نے نہیں کہا اس پر مجھے ایک جملہ کہنے تھے اس پر مجھے ایک جملہ کہنے تھے عدب کے ساتھ معافی مانتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد جو آدمی کسی مفتی کو بلائے کہ جناب میری بیٹی کا نکاہ پڑی ہے وہ دیکھے کہ جناب انہوں نے چھے مہندیاں کی ہیں تو میس میں شامل نہیں ہوتا کیا بات ہے بھائی بہت خوب ارے بھائی چھتے دن آپ ہندو بنے ہوئے ہیں نونو دن آپ ہندو بنے ہوئے ہیں اور مفتی کو آپ بیچ میں تکلیف ان پتہ نہیں کیوں بولا لیتے ہیں کہ بھائی بھائی جب آپ نے سات دن گزار دیئے ان کے تو بھائی آپ نے کھا بھائی آپ پھیرے لگا لو جی بلکل یہ یہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے وہ پانچ ہزار تین ہزار دو ہزار آپ مفتی کو تکلیف دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جناب جلدی سے نکاح فرمائیے بات تو ہماری ہو چکی ہے آپ مفتی کی اتھارٹی قائم کریں اس کو یہ طاقت دیں کہ وہ جناب یہ پہنچ سکے اور وہ فیصلہ کرے کہ یہ نکاح ہونا ہے کہ نہیں ہونا آپ نے جب تک اتھارٹی اور اٹانومی نہیں نہ دینی حضرت مفتی کو تب تک آپ کو پھر میری طرح کئی بات کرتے ہوئے لوگ ملیں گے جہاں سے سوال ہماری پیولے میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے بہت سوئے کچھ لوگ بلائے ابلوک سے سوال کرنا چاہتے ہیں کون کھڑا ہوگا سوال کے لیے کوئی ہے سوال کرنا چاہتا ہے ہمارے آج کے ٹوپک کے حساب سے جہاز کے حساب سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے جی بات کسی کا کھوئے مسئلہ ملیکم السلام مجھے آپ سے سوال کرنا تھا کہ جہاز کی رسم ہے کہ ہمیں ہندووں کی طرف سے ہمیں ملی ہے یہ سوال میں ابھی کر چکی ہوں یہی بات ابھی اسی کا جواب دے رہے تھے بہت شکریہ کوئی اور ہے جی بیٹا جی بیٹا سر یہ جو جہاز کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے یہ جائز ہے یا جائز ہے ریکوارمنٹ کرنی ماشاءاللہ تنالہ آج روزہ تھا آپ کا خیر سے آپ ہمیشہ سے یہی پہ بیٹھے تھے ویسے مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تم رہے آپ کی نوجوانی کی طرف قدم رکھ رہے اور سوال بھی ان کی نیت کا لگ رہا ہے تم جہاز مانگو گے یہ بتاؤ جہاز مانگو گے جہاز مانگو گے تم ختم ہو گئی بات شاباش بیٹھ جائے جی بیٹھ جائیے جی بیٹھ جائیے اور کوئی پوچھے گا جی 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 بیٹھ لالچ غریب طبقے میں ہے امیر طبقے میں پائی جاتی ہے جبارہ پوچھئے جہاز کی لالچ غریب طبقے میں پائی جاتی ہے امیر طبقے میں بایا جاتی ہے؟ اس سوال کو یوں بنا لو کہ لالچ غریب طبقے میں ہے کہ امیر میں ہے بھائی لالچ ہر طبقے میں ہے ہر طبقے میں ہے بس جتنا بڑے طبقے میں بڑی لالچ چھوکے بہ 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 جہاز کی لالچ پہ مطلب جتنا بڑا امیر ہے اس کی جہاز کیلئے لالچ بہتی بڑی ہے جتنا غریب ہے اس کی لالچ بہتی ہے یہ لوگ بھی موجود ہیں ان میں بھی یہ سکوٹر پانگے گے تو وہ لینڈ کروزر پانگے گے لال بھائی میں ایک جملہ کا ہوں ایک کسی نے کہا اچھا یہ ہونا چاہیے یا ہم اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیں میں ایک بات بتاتا ہوں جائیز ہو تو بھی نہ ہو تو بھی مجھے ایک خاتون نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا وہ آج تک مجھے یاد ہے اسی موضوع پر بات چلی کہ جائیز زیادہ ہو تو سب بن جائیں آدمیوں کو جملہ بھی یاد رکھتے ہیں نہیں سلسلہ اتین کے نہیں یاد رکھتے ہیں میں میں اچھلے یہ ویسے اڈٹا جملہی آپ نے سیدھا جملہ لہا تھا سب بات بھی تو میں نہیں اڈٹی کی ہے نہیں نہیں شئی بات ہے لیکن وہ مجھے جملہ اس لیے یاد ہے اب آپ نے کہیں دیا تو میں آپ کو جملہ بھی بتا دوں یاد رہے آپ کے ذہن میں رہے ان نے کہا بات جہیز پہ تھی کہ زیادہ ہو تو بن جاتی ہے تو انہوں نے مجھے کہا پتر ایک گالی آدھ رکھی میں نے کہا جی انہوں نے پتر نب گئی تے پہلی راتی نہیں تے پھر ساریے یا تھی نہیں تے پھر ساریے یا تھی اب اس کو طرح اردو میں سمجھائیے اردوہ ڈاگ آمی آگا کسی سمجھا دوں تک یاد ہے بات یہ ہے کہ جہیز جو ہے نا ایسے رشتے میں آئے ہیں شاہ صاحب آپ جانتے ہوں گے کہ بہت کچھ تھا جہیز بہت دیا اور پھر بھی ٹوڑ گئی نہیں نبی ٹھیک ہے نا اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا نب گئی اور میں اس مثال دیتا ہوں ملال بھائی بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھنے میں سمجھتا ہوں آپ ایک پشت پیچھے چلے جائیں آپ اپنے والد کو دیکھ لیں یا اپنے والد کی والد دادا کو دیکھنے اپنے کو اور ہمیں چھوڑ دیں آج سر زندگیاں گزار دی وارد لوگ تھے کم پڑے میں تھے لیکن وہ آج ان کی داڑیاں چٹی ہو گئیں ان کے بچوں کی بچوں کی شادیاں ہو گئیں طلاقوں کی نوبت نہیں آئی آج تعلیم بھی زیادہ ہے میری بہن سکول بھی چلا رہی ہے ان سے بھی پوچھ لیں آج تعلیم بھی زیادہ ہے اویرنس بھی زیادہ ہے ٹی وی چینلز بھی ہیں اس کے باوجود آج رشتہ ہوا دو دن بعد طلاق کی خبر آ رہی ہے میرے بھائی اس کا مطلب ہے میں ہوئی ارز کر رہا ہوں کہ ہم خدا کرے کہ دین سیکھ جائیں یہ بات اور ہے یہ لیک آف کاریکٹر ہے کاریکٹر ہے بلکہ ہی نہیں ہے آپ سے ایک سوال اچھے کاؤسر بہجی سے ایک سوال کرنا چاہیتی کہ نو ملی ابھی یہ بھی دیکھنا جا رہا ہے کہ میوچل انڈسٹیننگ ہوتی ہے شادی ہو رہی ہے فیملی میں بھی لڑکا لڑکی میں بھی شادی کے بعد لڑکی کام کر رہی ہوتی ہے مگر بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد لڑکی کام نہیں کر پاتی پھر جو ساس سوال جیسے جوائن فیملی میں رہتی ہے تو وہ تانے پڑھنا شروع جاتے ہیں کہ آپ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا آپ آسائشیں کیسے پوری ہوں گی لڑکا اگر دوبائی جا رہا ہے تو بیوی نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں بچوں کو لے کے تو ساس نے یہ سوال نے بیچ میں پھر پنگا ڈال دینا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں جاؤ گی تم تو کماتی نہیں ہو تمہارے کون سے پیسے ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں آئے گا پھر جب تم کھاتی ہو روٹی تو دینی بھی پڑے گی پھر دوسرے کازنز کا تانہ کہ اس کا جو بڑا کازن ہے اس کی بہو دیکھو وہ کماتی نہیں کچھ نہیں مگر اس کے گھر والے گاڑی دے رہے ہیں ٹوئٹا دی رہے ہیں تو یہ دی ہے مجھے بڑے طبقے میں بھی باتیں سننے کو آ رہی ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے بلکل میں نے دیکھا مگر جہیز کا نام نہیں لے رہے وہ لوگ جہیز کا نام نہیں لے رہے جہیز ہوتا کہ کموار ہیں بہو سے میں چیز ہے کیا جہیز ہوتا کیا ہے لوگ دیکھ کے فیملی میں چڑھتے ہیں کہ اتنی بڑی فیملی اتنا پیسہ ہے ہاں ٹھیک لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں بڑ دین اگین میں سمجھتی ہوں انسان کو یہ ہونا چاہی کہ اپنی بیٹی کو ہم اپنی مرضی سے دیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے بڑ دین اگین یہ نہیں رکھتا کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں گھڑ والے یہ سمجھتے ہیں سسرال والے ہم سب کی ضروریات پورا کرنے کے لیے وہ بچی لے کر رہے ہیں وہ بہو آئی ہے میرے خیال میں ماں باپ کو یہ عادت ڈالنی ہی نہیں ہی چاہیے کہ وہ اس لڑکے کو کہیں کہ ہم ذمت وہ رگڑا کھائے اور اپنی ذمہ داری اٹھانا سیکھے پہلی بات یہ جو جہیز آیا نا یہ پتہ کیوں آیا ہے پہلے تھے لوگ بھرے ہوئے اس لیے گنجائش نہیں تھی چیزوں کی اب لوگ ہے خالی اب کرولا کی گنجائش ہے کہ اس میں کرولا ڈالیں اور لوگ بھریں لوگ ہی ہلکی ہیں تو وہ مال سے نہیں بھریں گے تو کس چیز سے بھریں گے ہم نے لوگوں کے کردار بنانے چھوڑ دی ہے سوچ اور سمجھ کا فرق ہے نا اچھے شاہ صاحب اسلام کی رشنی تو ذرا ڈالی ہے کہ اب ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے جو جہیز کا نام نہیں لے مگر بھوؤں کو ایسے جتنے لوگ ہیں ایسے جتنے لوگ ہیں اصل میں ان کی جو تربیت ہے نا اس کا نقص ہے یہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دولت بہت زیادہ روجان ہوتا ہے ان کو جتنی بھی مل جائے تو پھر بھی وہ حل میں مزید کے تعلیم رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر یہ بیماری ہیں پائی جاتی ہیں کہ وہ دوسروں سے نظر رکھتے ہیں ایسے حالم میں عورت کیا کہے اگر بھر بات کر دے کام سوسی سے جڑا کر دے یا پھر یہ بن جائے یہاں پہ عورت اپنے شوہر کو کہے کہ بھائی خدا کے واسطے مرد کا بچہ بن عورت نہ بن اس میں یہ دو عورتیں ہیں میری بیوی کو کیسے میرا باپ کہہ سکتا کیسے میری ماں کہہ سکتی ہے کہ تو کام کر بیلال بھائی شادی نہیں کرے وہ میری بیوی ہے وہ میری رکھوالی میں ہے میرے سائے میں ہے جب تک میں نہیں چاہوں گا یہ بغیرتی اور بے شرمی نہیں ہو سکتی مطلب بیٹا جو ہے وہ سپیس دے رہا ہے ماں باپ کو ارے وہ بیٹا نام کا بیٹا ہے نا ہے تو وہ بیٹی صحیح بار وہ تو زنانہ کام کر رہا ہے اگر وہ مرد کا بچہ ہوتا تو اپنے بیوی کے آگے کھڑا ہوتا بے شکل یہ جینڈر ڈسکرونیشن جو ہے نا اس کو سمجھنا پڑتا ہے یہاں پہ صرف ایک ایم بی اے کی کتاب پڑھ کے نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمارے میں یہ نہیں نارے نہیں ہماری روٹ خراب ہے روٹ میں جب تک دین اور سنت نہیں داخل ہوگی آپ درستگی کا پہلا سطح نہیں لے سکتے ہیں یہ بریک میں میری ایک دوست ہے انہیں میسج کیا مجھے کہ آپ جہاز کے ٹاپک پر ڈسکس کریں کینڈلی اس چیز کو بھی اٹھائیے کیونکہ وہ بیچاری سفق کری میں نام تو نہیں لے ری مگر میں نے بتا دیا کہ بھئی میری بہت قریبی دوستوں میں سے ایک کال بھی ہمارے ساتھ اس سہیلی کو ایک پیغام بھی ہمارا دے دو سہیلی کو کو کہ اپنے شوہر بہن کو ہمارا سلام جانا بہت عالی اور ساتھ ساتھ سلام ہماری کال کو کون ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی بھائی کون مول رہے جی جمال بولو جمال فرید میرا نام ہے جناب جمال صاحب جمال بھائی سے میرا سلامت کیجئے اسلام علیکم میں پچاس ہزار پر جونیٹ کنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ میں نہیں میری ایک رویس ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے دیئے ہمیں بے شک اگر نام دیتے تو نہ دیتے تو لہٰذا یہ کہنا بہتر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جمال بھائی آپ کہاں سے بات کر رہے جی میں کوٹ مٹن راجل پر کر رہی دیکھو یار جس جگہ سے تم بات کر رہے کوٹ مٹن سے یہاں پہ جو باب دفن ہے پھر ان کی خیرات تو تمہیں ملنی تھی نا ایک ارداد تو ملنا تھا نا تمہیں ماشاءاللہ اللہ تمہیں خوش رکھ یا بات رکھے حضرت یہ ہے فیض یہ ہے فیض کہ لوگ جو ہیں جس جگہ سے ہیں بیسا تاثر رکھتے ہیں اور پھر شاہبان مزار کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی وہ فیض جاری ہے دنیا سے جاری ہے بالکل 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 جانے کے بعد بھی فیض جاری ہے حضرت جو ماں باپ ہیں آج ان کو ایک ایک جملہ فرمائیے تربیت کا کہ کیا کریں اپنے بچوں کی تربیت دیکھیں تربیت وہ آدمی بہتر کر سکتا ہے جس کی اپنی تربیت ہو چکی ہو اور پرانے جتنے لوگ تھے اکثریت کے ساتھ جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھے بوڑے بوڑے لوگ وہ سارے کے سارے تربیت جافسہ لوگ ہوتے تھے اور وہ اچھے طریقے سے تربیت کرتے تھے آج جس منزل میں ہم داخل ہیں ہمیں دنیا کمانے سے خرصت نہیں ملتی کہ ہم اپنی تربیت کریں یا اپنے بچوں کی تربیت کریں تو یہ ہمارے اندر نقص ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ تربیت ہماری ہونی چاہیے اور ہمیں پھر آکے اپنی اولاد کی تربیت تربیت بغیر کچھ نہیں ہوتا میرے ماباپ میری بی بی کی طرف جب رشتہ لے کر گئے آپ انہی کے ساتھ تو میں باہر کھڑا اپنے ماباپ کے انتظار کر رہا تھا کہ وہ باہر آئے جب وہ باہر آئے تو میں دھائی گھنٹے باہر گاڑی میں بیٹھا رہا گرمیوں کے دنوں میں جو ماں بیٹھی تو میں نے کہا اپنی کڑی دیکھی اپنی کہتی ہاں ہوتے میں پولی گئی تو میں نے کہا آپ دھائی گھنٹے اندر کر کیا رہی تھی کہتی ہے میں اپنی ماں دیکھی ہے میں نے ٹھیک لگی ہے پہلے لوگ ماں کو دیکھتے تھے گھر بات دیکھتے تھے اور لڑکی کو ہاں کہتے تھے جب برکت کی بات شروع ہوگی پھر برکت آگے جائے گی اور بیگم صاحبہ نے میری جو شرط رکھی تھی وہ صرف یہ رکھی تھی کہ مہر میں اپنے ہاتھ سے لکھوں گی اور میں نے شرط یہ رکھی تھی کہ مسجد میں نکاح ہوگا اور ولیمہ میں کروں گا اس کے علاوہ میں اپنی بیوی کے گھر میں نہیں گھسا ہوا تو اس سے پہلے میری ماں میرا دوست ہے منصور حسن نہیں وہ جہاں اس میں آپ کا کمان نہیں ہے وہ جہاں کا کلچر جو ہے وہ یہی تھا میری ساس میں بھی میری ابھی کو دیکھ کر اور مجھے نہیں دیکھا تھا اور ہاں کہہ دیتی اور یہ معاملہ اسی طرح چلتے ہیں اسی طرح چلتے ہیں ایک چلتے ہیں جیسے آپ کہہے ہیں کہ میری والدہ نے کہا میں بھول ہی گئی مگر سین دوسرا ہو گیا ہے وہ وقتہ اب لوگ آپ کو پتا ہے کہ جہاس کا ایک معاملہ ایک فراود والا جو معاملہ ہے یہ الگ ہے اس طرح کا لوگوں کو گھر دکھاتے ہیں یہ ہمارا گھار ہے یہ ہماری گھار ہے یہ کرائی کے گھاڑیاں ہیں اور نوکور چاکر سارے کرائی کے ہیں اور کوٹیاں دکھا دی گئی ہیں یہ ہمارا سب کچھ وہ کہیں رشتہ ہم سے کر لیتے ہیں سب کچھ دیکھ کے یہ پراود پھر تھوڑے دن بعد جب شادی کے بعد پتا جلتا ہے وہ تو ان کا تھا ہی نہیں وہ تو جو تمہارے پاس سے بولے کیا ہے حضرت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کا تو شکریہ کرنا ہی نہیں ہے حضرت بہت مہربانی حضرت بہت عدد سے بہت شکریہ آپ کا حضرت عباس کے بارے میں جو چچا تھے آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عباس کا اس پہ جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا صرف یہ نہیں کہ سود نہیں ہوگا آپ نے اپنا اصل جو ہے وہ بھی معاف کر دیا جب یہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کا عجر یہ دیا کہ حضرت عباس کا خاندان جو ہے ساڑھے پانچ سو سال کموں پیش وہ حکومت کرتا رہا اور آپ کے بیٹے جو ہے وہ بڑے عبداللہ بن عباس جو تھے وہ بڑے سخی تھے کہتے ہیں ان سے پوچھا کہ حضرت فرمائیے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہوتا ہے آپ نے کیا کہا جواب یہ کہا بددو کہا بددو سخی ہوتے ہیں کہتے ہیں میں ایک دفعہ سفر میں بددو کا مہمان ہوا اور سات دن اس کا مہمان رہا کیونکہ بارش تھی میں سفر نہیں کر سکتا تھا اس نے ہر روز ایک اونٹ زبا کیا تو میں اسے کہتا تھا کہ ایک اونٹ کر لیا دوسرا کیوں کر رہا ہے گوشت بڑا ہوا ہے وہ کہتا تھا مہمان کی یہ عزت نہیں ہے میں اس کے لئے تازہ اونٹ کروں گا جب ساتھویں دن نکلے وہاں سے تو اپنے صحابی سے کہا کہ اس کو تین ہزار دینار دے دو تین ہزار دینار میں سو اونٹھا سکتا تھا آپ نے اس کو دیئے انہوں نے نہیں لیئے یہ ان کے دروازے میں چھوڑ کے آگئے جب سفر میں شروع کیا تو وہ شخص جو ہے وہ پیچھے آیا گھوڑے کے اور آپ کو روکا اور آپ کو روک کے کہتا ہے اپنے پیسے واپس لیجئے کہا میں تجھ یہ دے آیا اس نے نیزہ تانا کہتے ہیں آپ میرے مہمان ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دے کے جائیں آپ نے پیسے واپس لیے آپ کے گھوڑے کی باگ کو پکڑ کے آپ کو شہر کے باہر تک چھوڑ کے آیا جب مرد کو مردان کی کا پتہ ہوگا تو خدا کی قسم وہ صرف سنتِ رسول سے آ سکتی ہے اور کوئی گنجائچ نہیں ہے اپنی بیٹیوں کو دعا دے کے رخصت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر حضرتِ زینب سیدہ کی چادر کا سائع رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ